تک ان کی آنکھیں جاتی تھی اور غرانگ رنگ کے بلکل چمپک فول کی طرح ان کا ورن تھا اور پتا مروس سے دھارنگ کی ہوئے تھے بہت سندر ویجیتی بانہ انہوں نے پہنی ہوئی تھی اور ان کا اگرو لگایا گیا تھا چرنے کا لیپ لگایا گیا تھا ان کے دہے سے اتنی سگند آ رہی تھی نمائیں پہنچے مراری گپس کے گھر مزیان کال میں اور مراری گپس کو دیکھ کے نمائیں کو دیکھ کر مراری گپس تھب ہو گئی کیا بات ہے یہ کیا کر دیا تو نے یہ کیا کیا اچھلی کیا کیا رہی میں نے پشاپ کر دیا وہ یورین پاس کر دیا پشاپ کے اوپر میں تو وہ چھوڑوں گا نہیں بہت بہت نمائیں نمائیں بھاگ گئے والے سے کیکہ مراری گپس تھے ابھی کھڑوں کے بہر دے والے تھے تو اس طرح سے بہت ساری حرکتیں کرتے ہیں نمائیں ایک بال گھر میں پلہ لیا ہے پلہ کے ساتھ چھیل رہے ہیں ان کے سکھا بھی تھے تم بھرامن کے لڑکے ہو جگرنار پیشک کے لڑکے ہو چھو بہت شرم نہیں آتی یہ نمائیں کیا ہی ہے گھر میں پلہ نہیں گیا گا تم نہیں میں پلے کے ساتھ کھیلوں گا اوہ شرچی باب مہا تم یہ اس کو مجھ جا رہے ہیں ٹھیک ہے تم جاؤ تم بھرامن کے لڑکے ہو تمہارا شریر پورا جو ہے گندہ ہو چکا ہے اور بھرامن کو شعبہ نہیں دیتا جاؤ سنان کر کے ہو گنگا جی میں ٹھیک ہے میں سنان کر رہے جاؤں گا لیکن تم اس کو بھکا رہا نہیں تو نمائے چلے گا اس سنان کرنے کے لئے سنان کرنے کے بعد واپس آئے پلہ کھا گیا کھا گیا وہ پلہ تم نے پلے کو بھکا دیا تو نمائے رونے لگے اور نمائے بھاگے تیجی سے بھاگے ندیب کے بیچ بیچ شہر میں ندیب پہ ہجاروں ہجار لوگ سنکیردن کر رہے تھے ہرے کھشنا ہرے کھشنا 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 ہرے 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 رام ہرے رام 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 ہرے ہرے اور بڑا ہیا دور دشتے دیکھا نمائے نے اور سبھی نفدی باتیوں نے کیا دیکھا کہ وہ پلہ جو ہے اُس کی پونچ بھی کھڑی ہوئی ہے اور پونچ سیدھی تھی اس کی ہرے ہرے کتے کی پونچ کبھی ٹیڑی ہی آتی ہے ہجاروں سال پائٹ میں فسا کے رکھ دو لیکن آج وہ پونچ سیدھی کھڑی ہوئی تھی اور پورے شریح میں کمپر ہو رہا تھا ساتھیک بھاوج آگرت ہو گئے تھے اس پلے میں اٹھ سے ساتھیک بھاوج زیادہ آگرت کی پلے کے شریح میں دیبے اور مات تکٹ ہو گیا اور لوگ اور وہ گورہری کے ناموں کو چاند کر رہا تھا گو 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 تو اس طرح سے اس لئے جتنے بھی کتے جب بھوکتے ہیں اللہ بھوکتے ہیں نفذی بھوکتے ہیں ماجہ پور میں رات کو آن پہ سنتے بھوکتے ہیں بھوم پہ پھوکتے ہیں بھوم پھومر نہیں کر رہا ہے وہ دلی کے گبھتے ہیں لیکن نبیر کے جو کتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کور 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 جیسے آب سب ہی جو ہیں وہ پلے بن گیا بھی تو پلہ جاں ناش رہا تھا گھا رہا تھا ناچو گاؤ بھگت سنگے کرو سنگیرتان وہ اچھا سر سے سنگیرتان کر رہا تھا اور اچانا کیا دیکھا گولوں دھام بردان سے آہ سندھا نے کھوائی جاد آیا اور پلہوں سے بیٹھا اور گولوں دھام انہوں چلا گیا ہری ہری نمائی کی گربت گورنگ مہا پروک ہی تو اس طرح سے گورنگ مہا پروک بہت ساری نیلائے کرتے ہیں اور ایک بار بارکونہ گھاٹ میں بارکونہ گھاٹ میں کشک کشوری بھی آئے تھے اور چیتنے مہا پروک نے کشک کشوری کو پراث کیا تھا اس کے بعد پھر شہتی بہتا کا پہلی بار شہتی بہتا نے پہلی بار درشن کیا تھا نگریہ گھاٹ میں نگریہ گھاٹ یہ سب بڑھنن ہے پکٹی رتناگر میں دیکھئے یہ جو نوزی دھام پڑکرمہ ہے نوزی منڈل پڑکرمہ دو لوگ کے طور پتائے گئی سب سے پہلے نتیاند فرمون شیلی جیگو سوامی کو بتایا اور دوسرا بتایا گیا تھا اشان تھاکور کے دورہ اشان تھاکور جگرنات پرشن کے سیوک تھے شچی ماتا کے سیوک تھے اور مہا پروک کے جانے کے بعد اشان تھاکور اور ونسی وادنند ونسی وادن تھاکور یہ شچی ماتا کا دھیان رکھتے ہیں تو اس سمیں جب مہا پروک پرکٹ ہو گئے تھے تو وہ آئی سے کیا نام دنگا شیلوہ سچارے آئے تھے نرزمد ایس خاکور کے ساتھ رام چندر کبیر آج کے ساتھ اور اشان تھاکور جو ہیں ان کو نفضی منڈل پڑکرمہ کرائے تھے تو اس کا ورن آتا ہے بھکتی رتناکر میں بھکتی رتناکر میں یہ سب بتایا گیا ہے کون سی گھاٹ میں کون سی نیزہ ہوئی بارہ کونہ گھاٹ میں بتایا کہ کشک کشوری کو پراس کیا نگریہ گھاٹ میں شچی ماتا نے پہلی بار وشو پریادیوی کا درشن کیا اور سوچ لیا کہ یہی میرے نمائے کے لیے کیا بنے گا صحیح یہ نمائے کہ یہی دھرم پتنی بن سکتی ہے ودو بن سکتی ہے تو اس طرح سے شچی ماتا نے مشو پریادی کے پہلا درشن واپرات کیا تھا اور اس کے بعد لگو چوبیس ورش چیتنے مہا پرو نوضی پہ رہے اور جب چوبیس ورش لگو پورا ہورے لگا تھا ماں کے مہینے میں جنوری کے مہینے میں لگو پندرہ سو دس میں ماں کے مہینے میں چیتنے مہا پرو ارد ناتری میں چلے گئے کٹوا کی طرف کٹوا کے لیے وہ پہنچے ایک والا دیپ ایک گھاٹ ہے اس کو کہتے ہیں نیدو اے گھاٹ جہاں سے ہم لوگ جاتے ہیں سمجھ رکڑ کے لیے یاد ہے آپ کو نیدو اے گھاٹ سے جاتے ہیں تو نیدو اے گھاٹ جہاں سے رضی رضیب کے لیے بھی جاتے ہیں تو نیدو اے گھاٹ وہ گھاٹ ہے جہاں سے چیتنے مہا پرو کٹوا کے لیے اور نیدو اے گھاٹ کیوں نہ پڑا کیونکہ چھٹی مہا تھا بہت سب دھو گئے کردن کر رہے تھے کھڑی کھڑی سے دھا گئے ان سے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا آنکھوں سے آسو بھی نہیں نکل رہے تھے وہ شبریہ آجی تو گھر کے بیدر چلے گئے ان سے تو بلکل ایسا دکھنا تھا کہ ابھی پرانت آنکھ دوں گی اور چیتنے مہا پرو اردناتری میں نکل گئے تھے گاہ والے نفضی والے بولے کیسا نردے ہے اس کا ہردے کیسے نردے ہے یا جہاں چھٹی مہا پرو چھوڑ کے چلا گیا ہے یا ہم سب کو چھوڑ کے چلا گیا ہے گوھر سندہ گوھر ہری نفضی چھوڑ کے چلا گیا ہے سنیاس لینے کے لئے اور کٹوا جا کے پھر چیتنے مہا پرو انہیں کشب بھارتی سے سنیاس لے لیا جب کٹوا گئے تو وہاں پہ کشب بھارتی سے ان کی ملاقات ہوئی تھی چیتنے بھاگت مہرنن ہے اور وہاں ایک نائی سے ملے نائی کو کہا کہ نائی میرے کیش منڈن کرو کیا میں آپ کا کیش منڈن نہیں کر سکتا آپ کی کیش سفرن جیسے ہیں اتنے سندھے بال لانت ہے میں آج سے یہ تھندہ بند کرتا ہوں آج کے بعد میں کسی کا کیش منڈن نہیں کروں گا آج مجھے یہ دن دیکھنا پڑھ رہا ہے کہ مجھے آپ کا کیش منڈن کرنا پڑے گا یہ سنبھا بھی نہیں ہے لیکن مہرن نے کہا یہ میری آگیا ہے میری یہ پڑھاتا ہے گوھر سندھنے کا پھر نمائے کیش منڈن کی اتنائی نے پورا دل لگیا صبح سے لے کر شام ہو گیا وہ شیو کرنے ہی پارا تھا روتا روتا آنکھوں سے آزو بہرے تھے بھاو کے سارے نکشن پرکڑ ہوئے اس نائی میں اور دھیرے دھیرے تھے کہ کیش منڈن کرتا جا رہا تھا کرتا جا رہا تھا اور اس کے بعد پورا کیش منڈن ہو گیا اس کے بعد کیش بھارتی کی بات گئے کہ میں آپ سے سمیاز لینا چاہتا ہوں انہیں آپ سمیاز منتر لے ایک دن پہلے جیزن مہا پرو کیش بھارتی کے سپنے میں آئے تھے اور سپنے میں انہوں نے کان میں آ کر انہوں نے منتر کا اچارن کیا تھا کیونکہ وہ چھنکر سمبردائے سے سمیاز لیے تھے تو سمیاز منتر بھی وہی تھا تتو مصیح تتو مصیح کا اچارن کیا چیتنے مہا پرو نے لیکن چیتنے مہا پرو نے تتو مصیح کا اچارن کیا اس میں بہشن وچار تھا بہشن وچار بہشن وچار کیا کہ آپ ان کے سیوک ہو آپ وہ نہیں ہو تتو مصیح کا مطلب کیا ہے کہ شنکر سمبردائے کے جو سنیازیوں کیا بولتے ہیں تتو مصیح کے لیے آپ وہی ہو you are that تتو مصیح آپ وہی ہو تتو مصیح چیتنے مہا پرو نے کہا کہ تتو مصیح کا مطلب ہے تم وہی ہو تم وہی ہو you are that you are his servant آپ ان کے سیوک ہو یہ مطلب حض کا تتو مصیح کا یہ بچار سے مہا پرو نے منتر دے دیا تھا ایک دن پہلے راپ کو سمنے میں کشب آتی تو کشب آتی نے وہی منتر دیا کس کو مہا پرو کو ان کے دائیں کان میں رائٹ یرز میں تتو مصیح آج سے تمہارا نام پڑا ہے شری کرشت جائی دنیا شری کرشت جائی دنیا شری کرشت جائی دنیا نہیں کر سنیاز کا نام نہیں ہے یاد رکھے گا شری کرشت جائی دنیا کا مطلب ہے شری مطلب رادرانی اور کرشت کا مطلب کرشت جب یہ ایک ہو جاتے ہیں چیتانے کا مطلب living force that is the force when رائے بھائی اور کرشت جائی دنیا they combine that is the living force so that is شری کرشت جائی دنیا it is not just سنیاز's name کہ کئی بار ایسے بھی objection آتا ہمارے لیے کہ آپ پنچے ترس منتر کا اوچارنگ کرتے ہیں اس سے شروع میں آپ شری کرشت جائی دنیا بولتے ہیں یہ تو سنیاز کا نام ہے تو ان لوگ کے لئے آنسر رہے ہیں ان لوگ کے لئے آنسر کیا ہے کہ شری مطلب نہ دنیا and Krishna means Krishna I change the name as living force رادہ and Krishna and they combine that is living force وہی جیوے شکتی ہے یہ ہے ہمارا پنچے ترس مندر very very powerful so اس لئے سنیازیہ چوبیتھ ورش نوڈی پہ رہے اور چوبیتھ ورش جگنہ پوری میں اس میں بھی چھے ورش انہوں نے پورے بھاتر کی آترا کی six years تو کتنے ورش ہو گئے 18 years کہاں پر جگنہ پوری میں ہے اور اس میں بھی 12 ورش گمبھیرا میں closed in seclusion نیرزند بھرڈن along with whom سرود دامدہ رامندر آئے nobody else گمبھیرا جہاں مہاپردار شکشاستکم دیا شکشاستکم مہاپردار روڈ شکشاستکم گمبھیرا میں اور وہاں گدادر پڑھنے ملنے آتے سرود دامدر رامانندر آئے چنڈی داس جیز گووین سے ان کو گیت سناتے ہیں کبھیتائیں سناتے ہیں ان کو سادہ نہ دیتے مہاپردار روڈ اصفیلی انچہ سپریشن جگنات پوری ان گمبھیرا بھاردار بھرش لگاتا ہے گمبھیرا میں اور چھے ورش رتی آترہ میں بھاگ لیتے ہیں وقتوں کے ساتھ سنکیرتن کرتے ہیں پشاند کا وطرن کرتے ہیں بہشوں کی سیوہ کرتے ہیں لیڈا سنگیوں میں جاتے ہیں اس طرح سے اٹھارہ ورش پورے بھیتا ہے جگنات پوری میں لیکن چھے ورش کام پہ بھارد ورش کی آترہ دکشن بھارت نے گئے چیتنے مہاپرو تو اس طرح سے چیتنے مہاپرو نے چووش ورش بھیتا ہے جگنات پوری کوڑن نے اپنا بیت بنایا اور وہاں سے پھر یادر میں لکل گئے اور جب مہاپرو سنیاست نے نکل گئے تو وشو پریادی جوہاں بہت دکھی ہوئے she was feeling مہاپرو کا ایک اچھارنگ کرتی ایک چاول کا دانا سامنے رکھتی تو دوسرا مہاپرو کا اچھارنگ کرتی پھر ایک اور دانا رکھتی اس طرح سے ایک سو آٹھ دانے بن جاتے ان کی ایک مالا پوری ہوتی اس طرح سے ساری سنکھیا جب پوری ہوتی اس طرح دانے اکھٹھے کر کے وہ مہاپرو کی سیوہ میں لگاتی مہاپرو کو بھوگ لگاتی کیونکہ مہاپرو نے جانے سے پہرے اپنا وکرے ان کو دیا تھا اور وکرے کا درشنم کرتے ہیں دامیشن مہاپرو کے روپ میں اور اس طرح سے وہ انٹرینس بھڑھن کرتی خری نام لیتی پورے دن وہ شپریہ دی مہاپرو کے بیرے میں اور مہاپرو ساکشات اس بھوگ سکرکان نے کرنے کے لیے وہاں پہ پر پرکٹ ہوتے یہ ساکشات آتے ہیں آویر بھاو جس کو کہتے ہیں مہاپرو تین سیچرز میں پرکٹ ہوتے ہیں آویر بھاو ساکشات اور ایک اور ہے آویر بھوگ ساکشات جب مہاپرو بھگتوں کے ساتھ پرکٹ لیلا کرتے ہیں دکھائی دیتے ہیں لیلا کرتے ہیں سب ہی بھگتوں دے سکتے ہیں یاد ہے کہ پتیس سے پتیس جی بھی ان کا درشن کر سکتے ہیں اس کو کہتے ہیں ساکشات فیچر اور ایک اور ہے آویر بھاو آویر بھاو بھاو مہاپروہ ہے نہیں لیکن پرکٹ ہو جاتے ہیں یعنی کہ سب کو دکھائی نہیں دیتے ہیں سب کو دکھاتے ہیں دکھتے ہیں لیکن بشیش بھگتوں کو دکھائی دیتے ہیں کہاں کہاں پہ پانی ہاتی میں دیتنا سے نتیانترو نے ان کا ہاون کیا جہاں جہاں نتیانترو سنکیرتن کرتے ہیں وہاں مہاپروہ پرکٹ ہو جاتے ہیں وہی آجاتے ہیں آویر بھاو آویر بھاو سمجھ میں آئی بات اس کے بعد سے آویر بھاو اور کہاں ہوتا ہے شیوہ ساگر کے گھر میں جب سنکیرتن ہوتا ہے وہاں بھی آویر بھاو ہوتا ہے شیوہ ساگر کے گھر میں اور اس کے علاوہ راگو پڑھنٹ کے گھر پہ جب راگو پڑھنٹ نانا پرکار کی بینجن بناتے ہیں اور وہاں پہ مہاپروہ کو بلاتے ہیں نتیان پرکو مہاپروہ وہاں پرکٹ ہو جاتے ہیں اس بھوک کو سکار کرنے کے لیے پشاوک کو سکار کرنے کے لیے یہ تیسری جگہ ہے اور چونسی جگہ کہاں پہ باتائی ہے شہچی ماتا کے گھر میں شہچی ماتا کے گھر میں وہاں پہ بھی جب بھی بھوک لگاتی شہچی ماتا وشو پریادی تو مہاپروہ جگہناپوری میں ہوتے ہوئے بھی یہاں آکر وہ کھاتے اس پر شاوک کو سکار کرتے ہیں وہ کو سکار کرتے ہیں یہ آویر بھاو ہے پہلا آپ نے کیا بتایا ساکشہ پھر کیا بتایا آویر بھاو پھر کیا بتایا آویش جیسے نکول بھرمچاری کے شریف آویش آگیا مہاپروہ پروہیش کر گئے جس طرح شہلہ پرہنگ پھر کیا شریف پروہیش کر گئے شریف چیتے میں مہاپروہ آویش آویش ہے آویش آویش very very powerful so he can act like مہاپروہ ساکشہ دھری ساکشہ دھری توہین سمسٹر شاہد لے so he can act like مہاپروہ so powerful اس لیے اس طرح سے ہم نے کیا بتایا تھا آویشو پریادی کے سامنے آویر بھاو ہوتا ہے اگر مہاپروہ سرنیا خلی کے چلے بھی جاتے ہیں تو شریف ماتا نے کہا کہ نماز دیکھو تم جا رہے ہو لیکن میری یہ پراتنہ ہے شانتی پور میں کہا تھا میری یہ پراتنہ ہے کہ تم جا رہے ہو جگر ناپ پوری جا رہے ہو نہیں تم جا رہے ہو تم برندان دھانا جاتے ہو لیکن میری اچھا ہے تم یہی رو پاس پوری رہے تاکہ تمہارے بارے میں سوچنا ملے نہیں تو میں تو مر جاؤں گی میں جیویت نہیں رہوں گی میں پراتنہ تیار دوں گی تو چیتنے مہاپ نے کہا شریف مہا تم جنتہ نہ کرو میں تمہیں دکھی نہیں کروں گا تم نے مجھے آگیا دی ہے آگیا کا پالن ہوگا میں پوری میں ہی رہوں گا اور وہاں سے بھکت آتے جاتے رہیں گے تو میں سوچنا ملتی رہے گی میرے بارے میں بولو شریف ماتا کی بولو شریف نمدن کی تو اس طرح سے چیتنے مہاپروہ جو ہیں چلے گئے دکھنا پوری اور شیط سنیاس لے کے اور اس سے پہلے ان کی بردان جانے کی چھاتے لگے پھر بھی بردان جانا چاہتے تھے لیکن چیتنے تیارن پر کوئی نے کیا کیا وہ شانتی پور لے کے چلے گئے چل سے اور جو شانتی پور پہنچے وہاں پہ تو چیتنے مہاپروہ پر کہتے ہیں یمنا یمنا دیکھو یمنا کا درشن ہو رہا ہے پھر چیتنے مہاپروہ دیکھا یہ بنا تو چلے دنے چھلانگ مار دیا ناو سے سے بھار نکلے تو انہیں دیکھا ارے آپ دیت آچارے کیا کر رہے ہیں یہاں بندان میں آپ یہاں کیا کر رہے ہیں آچارے آچارے کہاں ہیں آپ آچارے نہیں آچارے آپ یہاں کیا کر رہے ہیں یہ تو بندان ہے آپ کو چھانتی پور پہنچے یہ تھا بھی انہیں کہا نہیں واستر میں واستر میں یہ بندانی ہے دیکھیں گنگا جی پوری دشاہ میں بہہ رہی ہے اور یمنا جی پشن دشاہ میں بہہ رہی ہے دیکھ رہے ہیں نا تو بندان کہاں پہ ہوتا ہے جہاں جی منہ جی ہے وہ بندان ہے اور جہاں آپ ہے وہ ہے بندان مہا پرو نے کہا کہ میرا من بندان ہے تو جہاں آپ ہے وہ بندان ہے مہا پرو آپ کے درشن کے لئے نبی باسی لال آئی تھے سنیاز صاحب نے لے لیا ہے لیکن ہجاروں ہجاروں بھگت آپ کو درشن کرنا جاتے ہیں آپ کے سنیاز روک کا اور لاکھوں لاکھوں لوگ گنگا جی پاڑ کر کے آئے ہیں کہ وہ لوگ کے سر دکھائی دے رہے ہیں گنگا جی میں سب لوگ چاروں طرف فیل گئے ہیں ویڈیا ورسکتی کے گھر کے ارد گر ہجاروں 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 بھگت سارا نردی بھی ہاں پر آئے گیا ہے ہمارے گھر کے سامنے آپ کیوں نہیں درشن دیتے ہیں مہا پرو نے بولا یہ سب پیرا درشن کرنا مہا پرو سنجھے پڑھ گئے کیا کروں گا پھر ویڈیا ورسکتی نے کہا ٹھیک ہے اگر بھگتوں کی اچھا ایسی ہے تو مہا پرو بھار گئے اور مہا پرو نے اپنے ہاتھ کھڑے کیے اور بولے لگے ہری 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 ایسا لگ نہیں رہا کہ ہزاروں بھگت جو ہے سکیتن کر رہے تھے ایسا لگ نہیں رہے آپ کو دیکھ کر بولی ایک بار سپر سے ہری 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 کچھ لوگ دیکھا کہ پیڑ میں چڑے ہوئے ہیں کچھ گنگا جی کی بھیتہ ہی کھڑے ہیں ابھی ہزاروں لوگ کچھ ادھر کھڑے ہیں کوئی دائیں ہیں کوئی بائیں ہیں گھر کے اردگید کھڑے ہیں مہا پرو کا سمجھا دشنا کیا انہوں نے روپ کا اس کے بعد مہا پرو بھیتہ چلی گئے بھیتہ جب گئے تو سارے بھگت لوگ اندر جا کے سکر سے مہا پرو کو دیکھنا چاہتے تھے لیکن مہا پرو پیچھے کے رسے سے چلے گئے اور پیچھے کے رسے سے کہاں گئے کولیا چلے گئے کولا دلی اور وہاں جب پہنچے وہاں سارے اپرادی پہنچے ہوئے تھے گوپا اور چپل گوپا اور چکل بڑھتی اور کئی سارے وہاں پہ رسے اپرادی جنہوں نے کیئے تھے شیواز خاکر کے چلنوں میں ہردیار شاکر کے چلنوں میں سارے اپرادی وہاں پہنچے ہیں وہاں سا پہنچے کولیا کولا دلی اپراد بھنجن کولیا وہاں پہنچے مہا پرو نے کہا وہ بھرامن نے کہا مجھے بااف کر دیجئے مہا پرو میں سے بہت بڑا اپراد ہو گیا کہا شیواز خاکر سے شما مانگو اس سے پہلے جب گوپا اور چپل کے چلنوں میں اپراد کیا تھا گوپا اور چکل نے شیواز خاکر کے چلنوں میں اپراد کیا تھا تو مہا پرو جب سنان کرنے گئے تو وہاں گوپا اور چپل پہنچے تھے انہیں کہا مہا پرو مجھے معاف کر دیجئے کوڑ کا روح ہو گیا مجھے میں نے اپراد کیا ہے تو مہا پرو نے کیا بولا مہا پرو نے کہا تم نے شیواز کو بدنام کیا ہے تم نے یہ دکھا ہے کہ وہ کالی کا پوزک ہے کالی کا پاسک ہے تمہیں رو رنگ نرک میں سوڑنا پڑے گا لاکھوں لاکھوں جنمت تک کیرے تمہیں نہ کھٹیں گے جو بھی بحشہ پراز کرتا ہے اس کو یمراج چوراسی ہجار پرکار کے دنڈ دیتے ہیں چوراسی ہجار پرکار کے دنڈ شادھان مندو شادھان تو گپال جبل گھبرا گیا جاؤ شیوا سے اس کے بعد پھر شیوا شاکور کے پاس جانے کے لئے کہا اس میں دکھا نہیں انہوں نے بعد میں جب کھولیا گرام میں آئے اور اس میں مہاپرو کا حیث پکل گیا تھا وہ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ پہلے شیوا شاکور سے شما مانگو وہ اگر شما کرتے ہیں تو بات میں شما کر دوں گا تو گپال جبل بات میں مہاپرو سے شیوا شاکور کے بعد گئے شما مانگنے کے لئے اس سنہ سے کئی اپناوی وہاں پہ آئے سب ہی اپناویوں کو شما کیا ایک بھرامن کو بولا مہاپرو نے اگر تم کرش پ Agrim Prat کرنا چاہتے تو دو باتوں کا دھیان دکنا تھے سب دو باتوں کا تمہیں کرش پ Agrim光er کبھی کسی وحشوں کے لیندہ بلب کرنا کبھی کسی وحشوں کے لیندہ بلب کرنا اور همیشہ سنکیرسن کرنا ہری کرشنا ہری کرشنا 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 ہری рی رام ہری راہ رام رام ہری حری کرشن یہ صدہ ہے صدہ سنکیرسن کروگے اور کسی ویشن کے نندہ نہیں کروگے تو تم اسی جانب میں دھام چل جاؤ گے تم ایک کشن پرے مر جاؤ گا یہ ہے سیکرٹ ہری 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 تو اس طرح سے مہاپرو الگ الگ سانوں میں گئے شانتی پور بھی گئے اور شانتی پور سے چہتنے مہاپرو جگہنات پوری گئے تھے کچھ بھکتوں کو لے کر دامدر پرنیت کو لے کر مکمد کو لے کر چندر شکر آچارے کو لے کر سب گئے ساتھ میں گئے چہتنے مہاپرو کے ساتھ گئے تھے جگہنات پوری گئے تھے تو اس طرح سے جگہنات پوری گئے تھے تو اب عبدالعزید کی بات چل رہی تھی کیونکہ ہم ابھی جگہنات پوری کے بارے میں نہیں بتا رہے ہیں ابھی نفذیب نہیں رہنا ہے ہمیں نفذیب مایابور کا ستھان جگہنات پوری سے اونچہ ہے جانتے ہیں آپ مایابور کا ستھان مایابور کا پوزیشن پوری سے اونچہ ہے کیونکہ جگہنات پوری میں چیزنے مہاپرو اشٹ کالی لیلہ نہیں کرتے ہیں اشٹ پرہ لیلہ نہیں کرتے ہیں اور وہاں پر جگناب پوری میں چیزنے مہاپرو سنیاست روپے ہیں اور بھرسوں کے ہرے میں کہیں نہ کہیں بھائی رہتا ہے مہاپرو اسے دوری بنا کے رکھنے پڑتی ہے you can't play with مہاپرو in the sea like نفذیب سمجھر میں وہاں پہ بھی لیلہ ہوتی ہے جن کے لیے ہوتی ہے لیکن اس طرح کا نہیں ہوتا ہے وہاں پہ بھی ہوتا ہے نریندہ سرور میں ہوتا ہے لیکن جس طرح سے نفذیب ہوتا ہے نہیں ہوتا کیونکہ کہیں نہ کہیں ان کو مہاپرو کو مہاپرو کی طرح دیکھنا پڑتا ہے great master, samyaas اور یہاں تھے کہ جو وہ مہاپرو رکٹ کرتے ہیں مہاپرو they're all very very afraid بہت بہبیت ہو جاتے ہیں سب یہ کیا ہوگئے مہاپرو کو good impulse نہیں کل رہے ہیں مو سے جھاک نہیں کل رہا ہے اور ان کے جو رونٹے جب کھڑے ہوتے ہیں وہ کاٹے کی طرح لگتے ہیں شریر کبھی لمبا ہو جاتا ہے ساتھ فٹ کے ہوتا ہے تو نہیں کہتے دس فٹ کے ہو جاتے ہیں جوائنٹ سارے جو ہے ان کی الگ ہو جاتے ہیں تو دیکھنے میں بڑا بھائی لگتا ہے یہ سب دیکھ کر تو اس لیے ماہاپرو جو ہے وہاں اوہداری ارس ہے اوہداری ارس یعنی کہ اور فلو ہوتا ہے وہاں کشمدین صرف پریم کا وطرہ نہیں ہو رہا ہے اور فلو ہو رہا ہے ہم نے پہلے ایک بار سمجھایا ہے کس طرح سے اور فلو ہوتا ہے جیسے ہم لوگ نوزیب میں الگ الگ دویپوں آج کب ہمیں موقع نہیں ملتا ہے پچھلے تین سال سے ہم دویپ میں نہیں رکھا رہے ہیں تو بیسی کے لیے ہمیں جانا گانا پڑتا ہے ماہاپرو سے بٹ ہم نے پہلے جتنے سال رکے ہیں ہم لوگ دویپ میں رکے تھے اور ہم دیکھا رات اکال اسلام کرنے جاتے ہیں بھکتو اور جس طرح کرنے جاتے ہیں تو ٹنکی سے پانی اور فلو کرتا ہے وہ اور فلو ہے اور داری رس وہی ہے ماہاپور وہی ہے نوزیب اور اس ٹنکی کے اندر جو پانی ہے وہ ہے برج تو نوزیب اس اور فلوئنگ مرسی آف مہاپرو چیتنے مہاپرو کا اور داری رس ہے وہاں پہ سو مرسیبول چیتنے مہاپرو اتنے مرسیبول اتنے مرسیبول ہے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں رہا سکتے ہیں پہلی وری مسیبول چیتنے مہاپرو اس طرح سے آپ کیا بتا رہے ہیں ہاں تو پھر ہاں تو ماہاپور بارے مطالتے ہیں ماہاپور دیا ہے اوزارے ہیں اور یہاں کے جو لیلہ ہیں وہ بہت ہی جانا آنند آئیک ہیں آنند پرچانے والی ہیں تو یوگ پیٹ کے لگر میں ایک ستھان ہے جس کو کیسے گول کنڈ گول کنڈ ہے یہ رہا بھا کرشنا کا ہی گول کنڈ ہے اور بڑے بڑے جو صادق ہیں بھنن کرنے کے لئے گول کنڈ میں آتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ نے دیکھا ہوگا ایک مندر ہے وہاں پہ گوڑی مرکہ مندر ہے جب آپ یوگ پیٹ کی طرف جاتے ہیں تو رسیب آتا ہے لال رنگ کا مندر ہے ریڈ ہوتا ہے بلکل ریڈ پینڈ کی ہے انہوں نے پتہ نہیں کیسا گلند کی ہے بلکل لال رنگ ہے اور اس کے پاس ہی ایک نالہ نکلتا ہے نامتے ہیں اس نالے کا نام ہے شیو دوبا دیکھا ہے شیو دوبا نہیں دیکھا دکھاتے تھے ہیں پرکرام میں شیو دوبا وہاں پہ پہلے مہاپتوں کے سمیں میں ضرد شیوہ کا مندر تھا پراؤڈ مایا و ضرد شیوہ وہ مندر تھا اور وہی سے شیولنگ لے کر شیولنگ دو شیولنگ آپ نے دیکھیں کہاں پر یوگ پیٹ میں وہ ہے گوپیشور مہا دے تو بکشن و ٹھاگور شیولنگ کو یہاں سے لے کر وہاں نے ساپک کر دیا ان کی سیوہ کرنے کے لئے تاکہ وہ سیج جگہ پہ رہیں اور ان کی سیوہ ہوتا کے تو وہاں پہ مہاپتوں کے سمیں میں وہاں پہ شیوزی کا مندر ہوا کرتا تھا کہاں پہ شیو دوبا وہاں پہ ہوتا تھا تو شیو دوبا برد شیوہ کا مندر پراؤڈ مایا بکشن و ٹھاگور نے نفذی دھا مہاتو میں لکھا ہے کہ پراؤڈ مایا پہلے ہی پوری دشاہ میں تھی گنگا جی جے اور تو کی بابیں نفذی میں باڑ آگئی نفذی میں باڑ آگئی اسی مہابروں کے دانے کے بعد اور سیکڑوں وشوں تک نفذی جو ہے ڈھکا رہا خاص کر یہ ایریا ہے پوری دشاہ گنگا جی کا پورا گنگا جی سے آتی دیکھیں جب گنگا جی بہت زیادہ بڑے جاپی ہیں برساہ کی کارا تو گنگا جی کہاں پور جاپی ہے راندہ ماردوں کے سرنوں میں ہری ہری گور ہری تو گنگا جی کی بھی بڑی اتصال ہوئی تھی خیروں باب میں بتائیں گے تو ورد شیوہ اس لیے شیف جی شیف ترپال ہیں شیف جی کی کرپا نہیں ہوگی آپ نفذی دھام پرگرمہ نہیں کر سکتے اسے گوپشر مہادے کی کرپا لے کے ہم لوگ پرگرمہ پرگرمہ کرتے ہیں نفذی منڈر پرگرمہ شروع کرتے ہیں آئیے ہم لوگ امتہ حفیب کے بارے میں چتہ کریں تو یہ ہے ورد شیوہ ورد شیوہ گھاٹ شیو دوگا جس لو کہتے ہیں ورد شیوہ گھاٹ اس کے بعد ہے مہا پروہ گھاٹ مہا پروہ گھاٹ پر پر تیک دن چیتنے مہا پروہ گنگا پر سران کرنے کے لیے گنگا جی نے پراسنا کی بڑی کٹھوڑ تھا بستے آگے ہوا کیا تھا بھاگی رتی جو ہیں بھاگی رت مونی گنگا جی کو لانا رہا تھے پرسی میں کہاں سے سر لوگ سے سر لوگ سے لانا چاہ رہے تھے لیکن اتنا یہ بھاگی رت کارے تھا ان کے پروہ نہیں کر پایا تھے تو بھاگی رت مونی نے کہا کہ میں کر کے دکھاؤں گا تو وہ گنگا جی کو لائے تھے بہا دیو نے اپنے مستق پر دھرن کیا گنگا جی کو اور اس کے بعد وہ پرسی میں آئی سر لوگ سے گزرتے ہوئی سر لوگ میں ان کو منداخنی کی نام سے جانا جاتا ہے آتا لوگ میں بھوگرتی کی نام سے جانا جاتا ہے اور یہاں پر پرسی میں گنگا جی کے نام سے جانا جاتا ہے گنگا جی کا پانچ بار اگر ان کی نام لے رہتا ہے گنگا 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 ہو گیا گنگا سان اس لنے جی پتہ کا مہارہ بدا رہے تھے اگر پانچ دار گنگا نام کو چالنگ کرتے ہیں گنگا کا احوان ہو جاتا ہے اور گنگا سنان کا لاحب میں سے آگا اور دلیوں میں بیٹھے بیٹھے تو گنگا جی آرہی تھی نفدیب میں جانو منی کے آسنا میں پہنچی اور جانو منی کا جو پاتر ہے آچان پاتر اس کو اکھانے کے پھینک دیا جانو منی کو پڑا کسا پڑا پی لیا سب گنگا جی پورا پی لیا جانو منی کیا پاہفر رشید ہے وہ بھگی رب انی بہت پریشان ہے کہ کیا گنگا جی آرہی ہے پیچھے what is this اکیلہ کھڑو یہاں پہ تو پتہ ہے جانو منی کیا بہت گستے بھگی رب جی نے جانو منی سے شما مانگی اس سے اپنا آدھ ہو گیا شما کر دیجئے آپ مجھے تو ٹھیک ہے اور جانو منی پرسند ہو گئے انہ نے پر جانگ سے تھائی سے انہیں گنگا جی کو سب سے پرکڑ کیا اس سے وہ چانو کی کے نام سے جانی گئے نبضی میں سولہ نبیاں ہیں اس میں گنگا جی سب سے پرموکھ ہیں گنگا جی برندان میں ایک ڈیبیٹ ہو گیا تھا اکبر کے دربان میں اکبر کے دربان میں ایک بڑے بڑے رفتن سے بردوان تھے نو رفتن سے بڑے بڑے ان کے خونوں سے انہیں کہا کہ مہاراش اب جانتے ہیں جہاں پڑا ابنہ جی کا سان گنگا جی سے بڑا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسے سنبھا ہوئے تو شاصرہ چمرا تک کوئی نشرت نہیں نکل پا انہوں نے کہا ٹھیک ہے برندان میں سب سے پرموکھ گوڑی آبشن اس سمائے ہیں اس سنو لے جی گو سامی روپ اور سناتن کے دانے کے بعد جی گو سامی پورے گوڑی آبشن سمائر کے آچارے ہیں وہ تفتہ آچارے ہیں وہ جانتے ہیں شاصرہ کا نشرت کیا ہے جی گو سامی کے بلاوک دیا اکبر نے جی گو سامی نے کہا کہ میں برندان چھوڑا کے قیری جاتا جو کرنا کر لے ہو اکبر نے کہا ارے باہ وہ جو چھے محشن ہے تو ہسی سمت ہے ان کا مجھے درشن کرنا چاہیے تو اکبر نے سمتوں کی بڑی سیوہ کی تھی اکبر آگئے کہاں پہ برندان اپنے اور پر جیدہ بدوان پڑیتوں کو لے کر جی گو سامی سے پوچھا آپ بتائیں یہ آچارے ہیں یمنا پڑی ہیں یا گنگا جی تو جی گو سامی نے کہا کہ آپ کیا بہت کرتے ہیں اس وقت کوئی شاکی نہیں شنشہ نہیں ہے کہ یمنا جی کا ستھان اس سے روپ رہی ہے یہ کیسے گنگا جی تو بھوانی کے چروں سے نکلتی ہیں لیکن ہمارے برندان شاہد سندر کرشن کو دیکھئے وہ تو پرتے ایک دن یمنا جی پہ ستھان کرتے ہیں اور جل کے لی کرتے ہیں تو وہاں یمنا جی کا ستھان اوچا تو اس طرح سے گنگا جی بہت دکھی تھی کہ یمنا جی کو تو آپ نے بہت اچھا پت دے دیا پرتے کے لیے آپ جل کے لیے کرتے ہیں برندان میں لیکن آپ تو مجھے چروں تک ہی جگہ دیتے ہیں تو کرشن کہتے ہیں مہا پرو کے لیے تو اس لیے گنگا جی جو ہے جب آ رہی تھی ہاں کیا بتا رہے تھے جانو مونی کے جانگ سے نکلی اور جب وہ گنگا نگر پہنچی اس لیے ستھان کرنا گنگا نگر پڑھا ہے گنگا نگر کہاں ہی گنگا داست پارٹیز کا سکول تھا اور وہاں پہ پرسو گنڈ بھی ہے چیتنے مارک کے پیچھے تو گنگا جی وہاں آکے رک گئی اور گنگا جی کٹھوڑ تپیسے کرنے لگی میں جمکور پونی ماں کے بعد ہی میں یہاں سے جاؤں گی میں یہاں سے جاؤں گی نہیں اور جب تک مجھے مہا پرو درشن نہیں دیں گے مہا پرو درشن دیئے انہیں کہا آپ نے جیتھا بتائیں کہ مہا پرو دیکھئے کہ عمرہ جی کو آپ نے انسان دیا ہے بھرز میں آپ جل کے لیے کرتے ہیں مجھے تو آپ کے چرنوں تک ہی جگہ ملتی ہے اور یہاں تو میں آپ کے چرنوں تک بھی نہیں پہنچ پا رہی ہوں مجھے آپ اسٹھان دیجئے اپنے اسٹھان دیجئے اپنے چرنوں میں تو بھاپ نے کہا ٹھیک ہے چندہ نہ مت کرو جلد ہی میں لیلہ کرنے والا ہوں اس نزدی میں میں اپنی لیلہ پرکٹ کروں گا اور پرتیک دن میں سہار کرنے ہوں گا اس لیے گنگا سان بڑا ہی میتھمون ہے نزدی میں گنگا سان نزدی میں کرتے ہیں تو سوال لیجئے مہا پرو کی کرپا مل رہی ہے رادہ رانی بھی ہے کرشنو بھی ہے اس میں مہا پرو ہیں کیونکہ رادہ گن میں سان ہمارے لیے بنا ہے لیکن رادہ کرشنو ہا سان کرتے ہیں گنگا دی میں وہاں کر سکتے ہیں آپ تو گنگا سان کرتے ہیں بہت آمند ملتا ہے اس لیے جب مہا پرو گھاٹ میں جب مہا پرو پہنچے پہری بار پہری بار جب نوائی پہنچے گنگا سان کرنے کے لیے مہا پرو گھاٹ جس کو کہتے ہیں اور مہا پرو کو دیکھ کر گنگا اچھلنے لگی اس کی لہریں اچھلنے لگی جیسے پدنا ردی پدنا ردی نے دیکھا کہ نرطان دا شاکور آگا ہے کرشنو پرہم پراث کرنے کے لیے پدنا ردی اچھلنے لگی اور نرطان دا شاکور سمجھ گئے کہ یہی وہ اسطحان ہے جا کرشنو پرہم رکھ چھڑا ہے مہا پرو نے تو گنگا جی گنگا جی جو ہے اچھلنے لگی اچھلنے لگی اور مہا پرو کی چندوں کو چھولیا پہری بھار ان کی وہ اچھل پوری تو گنگا جی وہیں پہ رہی پی ہے گنگا ساگر میں جانے سے پہلے تو اس طرح سے مہا پرو گھاٹ پہ رود آگستان کرتے تھے اس کے بعد ایک گھاٹ آتا ہے اس کا نام مدھائی گھاٹ آج سکر تو وہ دکھاتے نہیں ہیں لیکن شدوں کے دنوں میں ہم لوگ جب داتے تھے پڑے کے نام میں وہ وہاں سے ہی ستھانش یوگ پیٹ جی آدھشن کر کے آخر میں یوگ پیٹ میں آنے سے پہلے یوگ پیٹ میں آنے سے پہلے ہم لوگ پہلے پہلے وہاں جاتے تھے بھردوار ٹیلا میں جاتے تھے جہاں پہلے جہدی گو سامی رہتے تھے چامپہہٹی میں جانے سے پہلے بھردوار ٹیلا اس کے بعد پھر ہم لوگ آتے دن گھاٹوں میں یہ سب گھاٹ آتا تھا مہا پرو گھاٹ نہیں کہ وہاں کھیت ہے بھی گھاٹ تو دیکھتا نہیں کہ گنگازی ہے نہیں وہاں پہ گنگازی دور سے لگے یا تو تو وہاں پہ مہا پرو گھاٹ بھی ہے مدائی گھاٹ بھی ہے باراکونا گھاٹ ہے نگریہ گھاٹ ہے سب لوپ تھے وہاں نہیں کہ دھیرے دھیرے کیا ہوگا وحشنوں کی گرپاس سے کہ سارے گھاٹ پرکٹ ہو جائیں گے بھکتر ٹھاگر کی گرپاس سے ایک نظیب دھامی ہے جو پوری طرح سے پرکٹ ہوگا کلیگ میں سارے تیر جتنے بھی دھام ہیں سب لپس ہو جائیں گے کلیگ میں ایک نظیب دھام ہے پوری طرح سے پرکٹ ہوگا یہ بھکتر ٹھاگر کی بہت شوانی ہے ان کی گرپاس سے تو یہ کیا ہوا پھر وہاں پہ بہتر گھاٹ کے بعد آتا ہے مدھائی گھاٹ اس کو جگہی مدھائی گھاٹ بھی کہتے ہیں مدھائی گھاٹ بھی کہتے ہیں تو جگہی مدھائی یہ بڑے دشت پرورتی کے لوگ تھے اور شرابی کبابی وہیشہ پرورتی کرنا ایسا کوئی پاپ نہیں تھا جو انہوں نے نہیں کیا جتنے بھی پاپ لکھے گئے شاصر میں اتی پاہ تک مہا پاہ تک جتنے بھی پاپوں کا وردن کیا گیا ہے کہ وہ چار نیم نہیں چار نیم تو کنڈر فارم میں بھی ہے پرورت پاہ میں آپ کو لیکن اس کو جب آپ الیبریٹ کرتے ہیں وہ سارے پاپ کیے آپ کو تو چار پاپ سوٹر روپے روپے ملائے کیا نہیں کرنا ہے لیکن جب اس کا الیبریٹ ڈسکریپشن ہوتا ہے مخواب پاتھا جس کو کہتے ہیں وہ سارے پاپ کر دیئے جگہی مدھائی نے لیکن انہوں نے ایک خوبی تھی جگہی مدھائی میں انہوں نے ویشنہ پراند نہیں کیا اس کاروں سے بڑھ گئے ہوگا جگہی مدھائی نے ایسے پاپ کیے ایسے پاپ کیے سب پریشان تھے بہت پریشان تھے اور جاہا چوری کرتے تھے خوب چوری کرتے تھے گوہ ہتھیہ بھی کر دی انہوں نے مغا فرکشن مدیرہ کا پان لوٹ ریا گھروں میں جا کے لوگ ڈڑھتے سے بڑے بھیویت ہوتے تھے لوگ دیکھ کر کالے کالے سے رکھتے تھے بھاگتے تھے لوگ جگہی مدھائی جگہی مدھائی ادھاری لو کیا ہو تارہ ساکشی جگہی مدھائی ہڈی ناب کو دھاری لو تارہ ساکشی دھگہی مدھائی نرتن سارل شکر کہہ رہے ہیں تو جگہی مدھائی پراپاہ جنہی کتنے سارے جگہی مدھائی کو دھار کر دیا دیکھئے پراپاہ کہتے ہیں لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم نتیاند مرشے ہیں ہم عدیت پریوار کے ہیں پروپاد کہتے ہیں کترے جگہی مدھائی کا ادھار کیا ہے بتائیے انہوں نے پروپاد کہتے ہیں ایک لیکچر میں ہم نتیاند مرشے ہیں ہم نتیاند پریوار پروپاد کہتے ہیں ہم نتیاند پریوار کے ایک نہیں لاکھوں لکھوں جگہی مدھائی کا ادھار کر دیا پروپاد نے سو پاہفور سو نتیاند مرشے ہیں ہم ہی ایسی نتیاند مرشے ہیں تو آپ سب سن رہے ہیں سو تو نہیں رہے پولی ایک بار پھر تے گرنگ مہا پرمو کی گرنگ مہا پرمو کی گرنگ مہا پرمو کی مدھائی گھار کہ میں آرکا پتائیں گے پتائیں گے جگہ مدھائی ہوئے خوب طول پھیک دل خوب پیاہوہ سا منہ پتہ نہیں کون سار ڈرنگ سا ہو تو they were fully drunk intoxicated مدیرہ کا پان کر کے وہ لوگ ناس رہے ہیں گاریں پتائیں کیا کر رہے ہیں تو اترے میں کیا ہوا حضر شکر شیواز شکر حضر شکر نتیانپرو کو بولا تھا مہا پرمو نے کہ حضر جاؤ اب جاؤ پتیتوں کا ادھار کرو پرتیک دن جاؤ اس سے پہلے نتیانپرو نے پرچار شروع نہیں کیا تھا بیس سال بھار درش کی یاد رہ کی کئی پرچار نہیں کیا انہوں نے انہوں نے مچھرا میں برج میں وہاں نے سنا تھا مرنان میں انہوں نے کسی بہاپرش ہے آپ جانتے ہیں مجھے نے کہا نتیانپرو نے کہا کہ یہ بتاؤ یہ بہاپرش یہ بہتما آپ یہ بتاؤ میں لیلا سہیوں کا بھرمن کر رہا ہوں مرنان میں برج میں مجھے کہیں کرشن دکھائی نہیں دے رہے ہیں ہجے گھر جھانیاں نظر آرہی ہیں اور کٹے نظر آرہے ہیں پچھر نظر آرہے ہیں کنکر نظر آرہے ہیں کچھ اور نظر نہیں آرہا مجھے تو اس نے مجھے بتا کہ یہ نتیانپرو آپ جانتے ہیں نہیں کرشن نظیہ چلے گا ہے وہ بنگال پہ ہے نظیہ میں ہے نظیب میں ہے اور وہاں انہیں سنکتر شروع کر دیا ہے گور ہری گور ہری گور ہری نتیانپرو سنن کے بڑے ہی فیاکول ہو گئے مہاپر سے ملنے کے لئے اور مہاپر سے ملنے کے لئے نظیب آگے تھے نتیانپرو تو مہاپروں نے آگیا دی تھے نتیانپرو کو جاؤ سب کو بتاؤ بھجو کرشن کہو کرشن لہو کرشن نام کرشن ماتا کرشن پتا کرشن دھن پان پربور آگیا بھائیے ماغیے ہی بھکشا بولو کرشن بھجو کرشن کرو کرشن زکشا ندیہ گودر میں نتیانند مہا جن پاتی آچے نام ہٹ جیوے رکارن چلے گئے نتیانپرو اور ہردیانس ٹھاکور چلے گئے روز کے ساتھ ایسا نہیں ہے ہردیانس ٹھاکور کی جب بھی کر رہے تھے اپنا وہ پرچار بھی کرتے تھے چوہتا گھنٹے میں ایک سو بیانے مالا کر لیتے تھے وہ اور باقی آگر ہنٹے پرسی ہردیانس ٹھاکور تو وہ نمہ چارے ہردیانس ٹھاکور اور نتیانپرو چل دیئے ہری نام کا وطن کرنے کے لیے کھر گھر دوار دوار بے گئے نوک کیا انہوں نے ہری کا نام لیجے ہری کا نام لیجے کالی چندی کی پوچھا بند کرو ہری نام لو وہاں پہ جگہ مدھائی سے بھی بلاقات ہو گئے جگہ مدھائی نے کہا یہاں گھس کے دیکھو ابھی صحیح کر دیں تم دنوں کو ہو گئے آتے تو نتیانپرو ہردیانس ٹھاکور بھاگ کے واپس آگئے یہ بھائی آئی یہ گھر نہیں ہے تو کون کیس ہے دونوں کے دونوں چیچنے مہاپرو پرموپات اتا رہے تھے یہ ایسا نہیں ہے کہ جب سنکیتن کا ریپورٹ دیتے ہیں ہم لوگ روش ڈی ٹیز کو یہ کوئی نئی پرمپرا نہیں ہے مہاپروپ سے شروع ہو گئی ہے پرتیک دن شام کو سوڑی آس کے بعد جب واپس آتے ہردیانس ٹھاکور اور نتیانپرو رو جا کے سنکیتن کا ریپورٹ دیتے ہیں مہاپرو آج اس گھر پہ گئے اس گھر پہ گئے اتنے لوگوں کا ہری نام بلوائے ہم نے اتنے لوگوں نے ہری نام کا اچارہ شروع کیا یہ ہمارا سنکیتن ریپورٹ ہے بخصو سے نہیں تو سنکیتن کا ریپورٹ دیتے ہیں ہری نام کا ریپورٹ دیتے ہیں اتنے زیادہ بشیہی لوگوں کو اتنے عدی پاپی لوگوں کو ہم نے غلط بنا دیا لیکن آر مہا برو گوھر سندر دکھی سمدار یہ جگہ مدھائے بہت پاپی ہیں اور آج ہم لوگ سفر نہیں ہو پائے آپ رو نے کہا پھر سے جاؤ نتیانن کیونکہ تم ہی ایسا کر سکتے ہو تم ہی کر سکتے ہو اور کسی میں شکتی نہیں ہے یہ اور کسی میں شکتی نہیں ہے ان پتیتوں کو ہوا ہے تو نتیانت پر بھو اور حضرت سکتے ہوئے دیکھا ہی مدھائے خوب طول تھے اگنا مدیرہ کا پان کیا وقت نشا کیا وقت نشا کیا لوٹ رہے تھے زمین پہ ایکسٹسی میں نہیں انٹوکسکیشن کے گارن اور مدھائی نے دیکھا مدھائی نے کہا آپ بتاتا بات تمہیں پھر سے آگے تمہیں یہاں پر وہاں پہ پاپر جو مدیرہ رکھا ہوا تھا خالی تھا وہ گھرہ اٹھایا اور وہ مٹکہ مٹکہ اٹھایا مٹکہ اٹھایا اور سیدھا نجل پول کے سر پر مارا نتیان پہ ج mín پر کے سر پر لگا خون بہر لگا خرداد ہے دیکھا نتیانے یہ کیا ہوگی آپ کو آپ کے باتے سے کھون بہرہ مہابرو خرداد بہت تری سے مانگے مہابرو کے پاس مہابرو مہابرو گوھر Library گوڑھری یہ کیا ہوگے دیکھئے آج مدھائی نے جائے سر میں مٹکی بار دی نتیاند کے باتے سے کھون نکل رہا ہے مہاپرو نے کہا اس مدھائی کی احمد آج میں اس کو نہیں چھوڑوں گا چاہاں اور مہاپرو پہنچ گئے مہاپرو نے چکر اٹھا دیا مہاپرو نے اپنا چکر اٹھا دیا عویش میں آگئے مہاپرو عویش میں آگئے گوڑھ سندھر اور نتیاند پہنچ گئے مہاپرو کے چرن پکڑ لی مہاپرو یہ کیا کر رہے ہیں آپ آپ کیا بھول گئے ہیں کلیوگ میں کیا آپ کا یہ اثر ہے کیا یہ بات صحیح ہے کیا آپ اپنے اثروں کے ساتھ اپنے پاشتوں کے ساتھ پرکٹ ہوتے ہیں لیکن آپ کا اثر یہ چکر نہیں ہے کلیوگ میں آپ کا اثر ہری نام ہے آپ کا اثر ہم سب بھکتے ہیں آپ ایسا مت کریں تو مہاپرو رک گئے نتیاند پہنچ گئے کہنے پر مہاپرو وہ بڑا خوبصہ آ رہا تھا اور جانتے ہیں جب مدائی جو ہے نے مٹکی اٹھا لی تھی اور مجھے مارنے کے لیے جارا تھا جگائی نے اس کو روکا تھا اب معاف کر دیجئے اس کو نتیاند پہنچ گئے کہتے ہیں مہاپرو ماف کر دیجئے تو جگائی جگائی کی طرف مہاپرو دیکھتے ہیں نتیاند پہنچ گئے کہنے پر تمہیں میں شما کر رہا ہوں کیونکہ تم نے مدائی کو روکا تھا اس قارن سے میں تمہیں شما کر رہا ہوں اپنے چرن رکھ دیئے جگائی کے مستق پہ اور جگائی بھاویش و سنکیتر کرنے لگا اور جو اس کا مجھنا کا نشاہ تھا اتر گیا اب کرشن پرہیم کا نشاہ ہو گیا اس کو ہری 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 ایسا نشاہ ایسا نشاہ کہ وہ جندگی بر نہیں اترے گا فولی انٹاکسگیتر و کرشن پرہیم لیکن جگائی بھی چارہ مدائی مدائی بڑا دکھی ہوگے پیدا ہوتا مدائی کی طرح مہابر نے دیکھا نہیں مہابر نے دیکھا نہیں مہابر نے کہا تمہیں میں نہیں دوں گا کچھ تمہیں مٹکی ماری تھی نتیاند کے مستق پہ نتیاند میں پھر تھے مہابر کے چنم پہ گئے مہابر دیکھئے آپ نے جگائی کو تو معاف کر دیا اور مدائی کو بھی معاف کر دیا یہ دونوں ایک ساتھ رہتے ہیں ایسا نہیں بولا لے کہ تھا تو یہی تھا آپ مدائی کو بھی معاف کر دی دیں مہابر اچھا نہیں لگتا ہے ایک جوتہ سفید ہو اور ایک جوتہ کالا ہو دونوں جوتے سفید ہونے چاہیے ہیں دونوں جوتے گورڈن ہونے چاہیے ہیں مہابر ماف کر دیجئے آپ ان کو مہابر ماف کر دیجئے ہیں نتیان پروڈ گھڑ گھڑا رہے ہیں تو نتیان پروڈ سو مرسیفل دیکھے ہاتھ جہاں مہابر کو ہی معاف کر رہے ہیں وہاں نتیان پروڈ ماف کر دیتے ہیں یہ سو مرسیفل اس لئے پروپاہ نے ہر جگہ بہابر کے ساتھ نتیان پروڈ کو ثابت کیا کیونکہ بہابر کا دعامتے ہیں کہ وہ ہیں سو فالن تو نتیان پروڈ کہ کہنے پر بہابر نے مدھائی کو بھی دے دیا کشپریم اور اپنے چلن رکھئے مدھائی کے سر پہ ہری ہری گور ہری گور ہری مدھائی لیکن مدھائی نے کہا نتیان پروڈ آپ کے کارن جو ہے مہابر نے ہمیں شما کر دیا میں نے بہت بہت خوب پاپ کیے ہیں میں نے اتنے پاپ کیے ہیں جس کا اندازہ نہیں لگا جا سکتا ہے میں نے بہت پاپ کیے ہیں ایسے پاپ جن کو سائے شاتروں میں بھی ورنہ نہیں ہوگا میں نے افسارے پاپ کیے ہیں تھوک میں کیا ہے ہونسیل میں کیا ہے مجھے معاف کر دیجئے مجھے معاف کر دیجئے مجھے شما کر دیجئے میں کیا کروں اس کے لئے ایسا کیا کروں جس سے مجھے پشتہ تاپ ہو اندر سے مجھے ریلائز نہیں ہو رہا یہ بات جیتے ہیں ان لوگوں کہتے ہیں کنگا دیجئے سیوہ کرو آپ گھاٹ بناو جتنے ساہی ویشنوں آتے ہیں رستے پہ کنکر پتھر ہوتا ہے ان کنکر پتھر کو ہٹاؤ وہاں سے رستہ ساف کروں یہ گنگا جی کی سیوہ ہوگی ویشنوں کی سیوہ ہوگی اس سے تمہیں بڑا لاو ملے گا اور اس گھاٹ میں بیٹھ کر دن راست ہری نام لو پھر دیکھو دیں تمہیں بہت آرمد آئے گا اور مدھائی نے کیا کیا جہاں پہ مدھائی گھاٹ ہے وہاں گھاٹ بنایا اور وہاں بھی گنگا جی کے پاتھ بیٹھ کے جتنے ہی ویشنوں آستانل کرنے آتے وہ رستے کو ساف کرتے اپنے ہاتھوں سے وہ اور جگہی بھی ساتھ میں جڑ گئے جگہی اور مدھائی دونوں مل کے اس گھاٹ دونوں سیوہ کرتے اس کا نام بڑھ گیا مدھائی گھا آری آری تو اس طرح سے مدھائی گھاٹ جگہی مدھائی آگے چلیں آگے جو ہے اس کے بعد اس تھان آتا ہے بارہ کونہ گھاٹ بارہ کونہ گھاٹ وہ تھان ہے جہاں پہ مہا پرو نے ہاتھے گورانگ آج آپ کے ناموں کی چلزہ ہو رہی ہے کسہ گلہ تو بارہ کونہ گھاٹ وہ تھان ہے جہاں چیتنے مہا پرو نے نیوائی نے کس کو پراف کیا تھا کیشو کاشپری کو پراف کیا تھا کسی کاشپری دھٹ گہ جہا تھا بہت بڑے شکاہلہ بہت بڑے ویدوان وی spun نہیں وی کیو گہ جہا تھا ایسای ہماری اتنے بڑے ویدوان جن کے بارے میں تھن کر لوگ کھورا رہا تھے بڑے بڑے ویدوان بھی کھورا ان کو دھیگ بجہی کہا گیا تھا دھیگ بجہی یہی کسی کشوری نیمبارک آچارے تھے بڑے باپ نے نمبارک سمپردائی کے اچارے نمبارک اچارے بنے کشو کاشمری بہت پارفول نہیں کشو کاشمری پہلے تھے نمبارک اچارے نمبارک اچارے پہلے تھے کشو کاشمری کے روپ میں آئے اور تو کشو کاشمری جو ہے بہت پارفول تھے دیکھ بجائی تھے اور وہاں پہ بارکونہ گھارٹ میں نمائی اپنے مطروں کے ساتھ وہاں بیٹھے کھل رہے تھے اور اس سمیں کیا ہوا تھا سوری آس ہو چکا تھا چندرمہ کی روشنی میں پیٹھے ہو گئے تھے مطروں کے ساتھ نمائی اور چرچہ چل رہی تھی کھیل رہے تھے اور وہاں پہ کشو کاشمری آئے اور کشو کاشمری بہت سچتھ ہو کے آگئے ایشورے کے ساتھ ریشم کا کپڑا پینا ہوا تھا بہت بڑے بدوان کی طرح پہنچے اور ان کے ساتھ سیکڑوں کے ششے تھے جیسے کی جاتے بڑے بڑے بدوان اکیرے نے جاتے کہیں بھی صاحب نے ان کے پورے ان کے سینہ بھی تو نمائی کی طرف دیکھا کشو کاشمری نے ایک لڑکے سے پوچھا یہ لڑکا کون ہے کیونکہ نمائی پر کا لڑک دیکھتے ہیں سب سے بہت آکرشک بہت پروحاف شالی اور بہت تیجہ سوی یہ لڑکا کون ہے کہا کہ یہ ہمارا نمائی ہیں یہ ہے نمائی اتنی چھوٹی ہمارا ہے اس کی اتنا بڑا بدوان ہے کیونکہ نمائی کے بارے میں سنا ہوا تھا کہ اگر آپ نمائی نظیب کے نمائی کو حراد ہوگے تو پھر کوئی نہیں بچے گا اس کے بعد یہ تو چھوٹا بھالک ہے ایوے اکیشوگار میری اس طرح سوچے لگے تو نمائی نے جیسے دیکھا انہوں نے انسپیٹس دیا اپنا پرنام کیا انہوں نے کہا کہ آپ بیگ بجائی ہیں بیگ سکولر آپ کا ساگرس ہے نظیب میں بتائیے میں آپ کی کیا سوا کر سکتا اس سے پہلے اور بھی سکولر سے ملے تھے برامن جو ملے تھے اور وہ بہت جیدہ انہوں نے کہا کہ ہم کی اکیشوگ کاشمری کے ساتھ شاصلات کریں کہ نمائی اپنا آپ کو بہت بڑا بیدان سمجھتا ہے اسی کو آگے رکھیں گے کیونکہ اکیشو کاشمری نے نمائی کو ہرا دیتا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں ارے ایک اوٹی بڑی بات ہے چھوٹے بالک کو ہرا بیا اور اگر نمائی کی وجہ ہو جاتی ہے تو ہم وہ سکتے ہیں ایک چھوٹے بالک نہیں ہرا بیا تو ہماری کیا بات ہے اگر کیشو کاشمری بالک سے ہر گیا تو ہماری کیا بات ہے جیسے گنگا نارائن چکرورتی اور کیا تھے ان کا ایک اور نام دھرام چندھے کبیرہ انہوں نے پراث کیا تھا گروپ نارائن ترسوڈی کو تو وہ تو سچی میں نرطن داستا گوں سے بڑے سکولر تھے لیکن یہ اُلٹا تھا یہ بھرامنے اُلٹے بڑے سکولر نہیں تھے نمائی سے نہیں کو بھرامنے سے سوچ رہے تھے تو تو کیشو کاشمری کو نمائی بولتا ہے کیونکہ کوئی بڑا بدعان آتا ہے بہت بڑا سکولر ہوتا ہے بہت بڑی کوئی پرسنیلٹی ہوتی ہے تو ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ کو ایک قویدہ سنائیں کوئی کہا کے سنائیں نہیں یہ کلچر ہے تو نمائی نے کہا کہ آپ ایسا کریں ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ سنائیں بھاگواتی بھاگی رتی کے بارے میں سنائیے آپ گنگا دیجئے بارے میں کچھ رسل شاہ کے گھت سبت بولیں تو ہمیں بڑا مزا آئے گا نمائی نے کہا ٹھیک ہے اس میں کمسی بڑی بات ہے ہم تو کچھ ہی شنوں میں جو ہے سیکلو شلوکی رسلہ کر دیں گے گنگا جسٹی میں اور دھڑا دار سے سو شلوک بول دیئے تھا بہت بہت بڑا سرسلتی جی کی ساکشات کر پا تھی جب بھی وہ بولتا تھا ساکشات سرسلتی اس کے سرسلتی اس کی جیوہ میں آکے بولتی تھی وہ سو پارسل لیکن اب وہ بھول گیا تھا کہ اس کی ملاقات کس سے ہو رہی ہے نمائی کے سادھن بھالک نہیں ہے پھر وہ تو کشو کاشمری کے سادھ شاسرات ہوا تو اس طرح سے نمائی نے چھنا اور نمائی تھی سو تردھار انہیں چھنتے ہی سادھ شلوک یاد کر لی تو نمائی سے پوچھا تمہیں کیا چھا لگا تو نمائی نے اس سو شلوکوں کے بیچ میں شلوک سنا بھی ہے تراند کہ یہ شلوک مجھے بڑا چھنا کشو کاشمری خبر آ گیا اسے تو میں نے ابھی تو سنایا ہے اور تراند سے پتا بھی دیا کون سو شلوک اچھا لگ رہا ہے اس کو نمائی کہتے ہیں آپ ایسا کریے آپ کچھ اچھی باتیں بتائیے ہیں آپ کے جو رچنا ہے اس میں کوئی بہت ہی مہتون بات ہوگی کچھ اچھے گون ہوں گے ورسیوس ہوں گے کچھ وشیش بات ہوگی وشیش گون ہوں گے آپ کے اس رچنا میں اس کے بارے میں آپ ورن کریے اور کچھ اس میں ایک تٹھیا بھی ہو سکتی ہیں اس کے بارے میں بتائیے انہوں نے پھر ایک بہت سندھر اپنا بتایا کہ کیا کیا اچھا انہوں نے بولا کہ شاکر شریف بولتا ہے ہماری رچنا میں کوئی دوش ہو سکتا ہے کیا ہم جو بھی بولتے ہیں اچھا بولتے ہیں تو اس طرح سے انہوں نے بہت کو سنایا چیتنہ مہاپرو نے کہا برا نمائن ایک بات بلوں آپ نے بہت ساری باتیں بتائی ہیں مدر کئی ساری باتیں انہمائی نے بتائی لیکن اس میں ایک آپ کو دھارن دیتے ہیں نمائن میں کیا بولا نمائن نے کہا کہ آپ ایک جگہ پہ بھوانی بھرتو شب کا بھی ہوگ کیا ہے یہ شب مجھے ٹھیک نہیں لگا سندھکر بھاشہ کے انحصار یہ ٹھیک نہیں ہے آپ بتائی بھوانی کا مطلب کیا ہوتا ہے بتائی بھوانی کا مطلب ہے پارغتی درگا جی شیوٹی کی پتنی اور آپ بولتے ہیں بھوانی بھرتو بھوانی بھرتو یہ شب ہی گلد ہے بھوانی کا مطلب شیوٹی کی پتنی کی پتی یعنی کہ شیر جی کے پتہ ہے یعنی کہ درگا جی کے دو پتی ہو گئے یہ کیسا سمبھا ہو سکتا ہے درگا جی کے دو پتی بھوانی مدد کیا شیر جی کے پتنی پتی تو دو پتی ہو گئے نا آپ کی سرچنا میں سروٹی ہے برا ہماری شکاہ پتی میں نکال لگے اس کے شریر سے وہ نے کہا یعنی یہ تو بڑا گھڑوڑ ہو گیا تو اس طرح سے کر کے چھوٹیاں بتاتے رہے نمائے اس کی حالت خراب ہو گئی لیکن شکاہشو نے نے کہا لیکن کچھ اچھا بھی تو ہوگا اس میں تو نمائے نے کہا ہاں وہ بھی بتاتا ہوں میں نمائے نے وہ پانچ گھن تو بتائے نکال شکاہشو نے بتایا اور اس کے حضر اور پانچ وشیش گھن بتائے نمائے نے اور اس کے علاوات دوش تو بتائے نمائے نے یہ سا سلکر کشا کشمری دنگ رہ گیا وہ حیران ہو گیا یہ نمائے کون ہے اس کو اچھا چھوٹا سا لگا اس کو اچھا جان ہے سلسکر کا اچھا یہ ہوگا میں یہاں سے نکلنو پتری گلی سے تو سارے جتنے بالک سے جب دیکھا کہ کشا کشمری ہار رہے ہیں تو سافتنے لگے یہاں چھوٹا ہوں کوئی نہیں ہٹھے گا جانتے نہیں dichtر کشک آٹھے چھوٹی کر دیکھجے ہیں یہ ہمیں شوہ نے ہوتی ہیں ministرت کریں ایک بک سکولار شبہ کریئے بھانک ہے گنتی ہو جاتی ہے ان سے تو پھر کشری کاشواری بولا چندہ بات کریئے آپ گھر جائیئے اور پھر سے آپ ملے گی گئے چندہ بات کریئے میں بھی وانمور چانس تو کشری کاشواری گھر گئے سرسے جی سے پرادنا کی پوجا کی آرتی جی سب کچھ کیا اور نے کہا میرے ساتھ آمی آئے کیوں گا ہوا ہے آپ نے مجھے بردان دیا تھا آپ نے مجھے بردان دیا تھا کہ جب میں بولوں گا تو سوائم آپ میرے جیوہ میں بیٹھ کر بولیں گے لیکن آج کیا قارن ہے آج آپ نے میرے ساتھ بھی دیا دوشت تم دیانتے ہو کون ہے نمائی کو سادھن بالک نہیں ہے وہ سوائم پرم بھگان شریف کرشن ہے وہ میرے بھی سوامی ہے تم کون ہوتے ہو وہ کھشک کاشمری بلکل حقا بھقا رہ گیا اس کا سارا ہنکار چور چور ہو گیا پاوڈر بن گیا تھا اس کا ایگو چور چور ہو گیا اس کا ایگو اور وہ لگا کہ پھر مجھے کیا کھنا چاہیے آیاچے کی بھاتی جاؤ بھکشوں کی بھاتی جاؤ آسائے آفستہ میں اور جا کے ونمرتہ پروق نمائی کے چرنوں میں گر جاؤ شما ماغوں سے تب ہی تم اسے مجھے پرسند کر سکتے ہو اور نمائی وہاں سے چل پڑے کشک کاشمری چل پڑے اور پھر سے پہنچیں نمائی سے شما آگے مجھے شما کر دیجئے ارے یہ کیا ہوا آپ اکیلے آئے ہیں کہاں آؤ کسیے نا اور آپ کے وصروں کا کیا ہوا مجھ سے بہت بڑا پرات ہو گیا ہے سر افتہ دیجئے میں بتا دیجئے کہ آپ کون ہیں مجھے شما کریے گا آگے سے ایسا نہیں ہوگا نمائی نے کہا دیکھو تم بہت بڑے قدعان ہو اسے کو کوئی سنشے نہیں ہے بہت گیان ہے تمہیں لیکن گیان کا اُتیش ہی کیا ہے کرشن کا گلگان کرنا کرشن بھکتی کو سکار کرنا اے تو کیا فائد رہتا ہے گیان ہونے کا سب بے گار ہیں تو کشو کاشمری کو کہا جاؤ برنان جاؤ اور بھکتی سمپردائی کی ساپنا کرو اسی میں تمہارا لاب ہے تو کشو کاشمری پھر بھکت بن گئے اور نماز سمپردائی سے جڑو گئے اور نماز سمپردائی سے جڑو گئے اور نماز کا سارے پھئیو تو اس طرح سے کشو کاشمری بہت پاری فالہ سارے پھر بھکتی نماز سمپردائی کے تو اس کے بعد جو گھاٹ آتا ہے ابھی انتر دویت میں یہ ہے انہوں نے انترات کر رہے ہیں اس کے بعد ہم گھاٹ آتا ہے اس گھاٹ کا نام ہے نگریہ گھاٹ نگریہ گھاٹ وہ گھاٹ ہے جہاں پہ گنگا داس پنڈیت کا ٹولز ہاں سکول گنگا داس گنگا نگر جس کو کہتے ہیں گنگا نگر کے پاس یہ نگریہ گھاٹ ہے اور بہت سندر یہاں لیلا ہوئی اور یہاں پہ پرتیک دن نمائی جو ہے برامن کی جو برامن کی جو لڑکیاں ہیں پرتیک دن جاتے سے شیو کی پوجا کرنے کے لئے فور وشیپنگ سیوہ کیوں احسا پتی مل جائے so that they can go ahead good husband, nice husband wealthy husband, pride husband educated husband not renounced husband, attached husband like that very good husband who always stays in the house never goes to the temple نہیں ڈیسا نہیں تھا but some or other وہ پراثم کرنے تھے شیو جی سے to get a good husband تو رسے پر رکھ لیا نمائن ایک دے وہ لڑکیاں سننے کی کیا ہوگی نمائی کو پاگل ہوگیا ہے اور اگر تم نے میری پوجا نہیں کی تو جانتے کیا ہوگا تمہارے ساتھ تمہیں ایک بھوڑا دیکھتی بھی لے گا پتی کے روپے اور اس بھوڑے دیکھتی کہ پہلے سے چار پتیاں ہوں گی تیار ہو کیا چاہتے ہو تم نمائی آدم جگہ نامی شک پچائیں گے تمہارے بارے میں ایسا بہتے ہو تم تو بہت دوہ لوگ پریشان ہوئے تو اس طرح سے کیجنے مہا پربو حود نمائن اپنے مچوں کے ساتھ پرتے ایک دن گنگا سران کرنے کے لئے جاتے ہیں گنگا سران جب کرنے جاتے ہیں تو وہاں بہت ساری دلائے کرتے ہیں اب کیا ہوا بھاہمون لوگ بڑے دکھی ہوئے بھاہمون نے کہا آج جا کے ہم جگہ نامی شکاہ لگائیں گے روز ہمیں تنک کرتا ہے یہ جگہ نامی شکاہ جا کے کمپلین کیا باتے ہیں شری میشر آپ کا ہی نمائی جو ہے بہت دکھڑ گیا ہے جانتے کیا کرتا ہے وہ آپ جانتے نہیں کہ وہ کیا کرتا ہے ہم بتائیں گے آپ روز آتا ہے اپنے ملتروں کے ساتھ گنگا سوان کے لئے اور ہمارے پار پانی چھڑکتا ہے ہم گائچری کر رہے ہوتے ہیں مدھیان کے سمیں اور کیا کرتا ہے گنگا جی کے بیتر جاتا ہے ہمارا پاؤں کھیجیتا ہے یہ سو کون سے گھارتے ہوا ناگریہ گھارتے اور کیا کرتا ہے موہ میں پانی بھرتا ہے اور پانی بھرنے کے بعد کیا کرتا ہے اس سوال سے پانی پھیکتا ہے ہمارے اوپر بار بار ہمیں چھوٹا ہے گندہ شرید ہوتا ہے اس کا نہ ہے ابھی نہیں ہوتا ہے اور پھر سمیں نہ آنا جانا پڑتا ہے پھر نہ آتے ہیں 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 پھر جھوتا ہے ایسا کرتا ہی رہتا ہے یہ اور جانتے ہیں کیا کرتا ہے ہمارے بچوں کے ساتھ ہمارے بچوں کو رولاتا ہے ان بچوں کے کان میں پانی ڈالتا ہے اور بچوں کو اٹھاتا ہے اور چھوٹی ماتا ہے بچوں کو اور ہم سمجھ یہ تو سٹان کرنے کی بات ہوئی ہے آپ جانتے ہیں نہیں ہے کیا کیا کرتے ہیں ہم بتانے میں بشرف آرہی ہیں ہمیں کیسے بتایا آپ یعنی بتاتے ہیں ہم کو پتا ہونا چاہیے لگے ہم صبح جب نکلتے ہیں سنان کر شوٹ کے لیے گھر سے بھار آپ جانتے ہیں کہ ہمارے گھر میں وہ اٹائر باثروم نہیں ہے اٹائر باثروم کو تھائی نہیں اس میں آج بھی نہیں ہے دردیف سے ہم جب گھر سے بھار نکلنے چاہتے ہیں شوٹ کے لیے یہ لوگ کیا کرتے ہیں اپنے متروں کے ساتھ آگے نمائی کیا کرتے ہیں کھڑکیوں کو بھار سے بند کر دیتا ہے دروازوں کو بھار سے بند کر دیتا ہے اور ہمدر اتنا پرشن لگتا ہمیں کہ یہاں لگتا ہمیں پیٹ ساپ کر دیں گے گھر کے اندر دیکھیں کیا کر رہا ہم نمائی ہمارے ساتھ اور یہ یہ اینڈ نہیں ہے یہ شروعات ہے اب دیکھیں کیا کرتا ہے اب کیا کرتا ہے دیکھو میں دھیان لگا رہا ہوتا ہوں بھگوان دشنوں کی اور میرا دھیان بھنگ کر دیتا ہے اور بہتا ہے میں ہی شیو ہوں اور میرے شیو لنگ کی چھوڑی کر لی ایک دن اس نے اس ٹھول مائی شیو لنگا اس ٹھول مائی بھاگت گیتا میرے بھاگت گیتا کی کپی چھوڑی کر لی ایک ہی تھی میرے پاس دیکھا پنٹر سوڑنا ہی کہ لاکھوں کی دچ ہاپوں گا میں میرے پاس اپنی ایک ہی کپی تھی جو ہاتھ سے نکھی گئی تھی وہ بھی چھوڑی کر لی اس نے ایسی حالت ہیں اب جانتے ہیں نہیں کیا کرتا ہے اور میں بھشو پوجہ کے لیے سامنگری کٹھی کرتا ہوں دروہ گراس بھوگ لے کے آتا ہوں گھر سے بنا کے بہت سوس فارڈیش نانا پرگار کے بینجن چھپن بھوگی کئی بار میں لاتا ہوں گنگا دی کے تر پر چاہتا ہوں اور بشو کا سنگھاست وہاں پر رکھتا ہوں چندر کا لیپ رکھتا ہوں اور بہت سارے فول کیادی رکھتا ہوں پوجہ کے سامان رکھتا ہوں اور یہ جانتے کیا کرتا ہے نمائی اس آسن میں آگے بیٹھ جاتا ہے اور سارا بھوگ کھالت ہے میرا یہ حالت ہے اس کی یہ کیا کیا ہو رہا ہے بتانے میں بھی ہم شرم آ رہی ہیں اور کبھی کبھی مجھے شاہدی کا پرساہ رکھتا ہے یہ وہ کہتا ہے ہم کچھ کہا نہیں پاپی ہیں یہ حالت ہے دیکھیں یہ اپنے جتنے بھی دوش ٹبالک ہیں اس کے دمیتر ہیں ان کے ساتھ آ کر یہ سب جوائیں آپ اوٹ پٹا کی باتیں کرتے ہیں اور اوٹ پٹا کی حرکتیں کرتے ہیں سبھاری آپ اپنے بچے کو تو اس طرح سے برام اللہ بڑو کروزیس ہوئے جگرناس میں شکو بتا رہے لگے جگرناس میں سوچا کہ یہ نیمائی بہت بگڑ گیا پہلے سی پتا تھا میں نے وشید کو دیکھا سنیاس لے لیا اس نے شاہد سر کا بہت ادھین کیا تھا اس نے اور اس سنیاس لے کے چبا گیا تب ہی میں نے اس کا شاہد سر ادھین بند لے کرنایا تھا کہ اس میں کیا ہوا تھا جب سکول جانا بند کرنا دیا نیمائی بہت گھسا ہوا نیمائی نے کہا میرا سکول جانا بند کر دیا میرے پتا نے آپ میں دکھا دو ان کو کہ میں کون ہوں اور وہ جو برتن رکھے تھے چھوٹے برتن گھر کے اوپر لوگ لگانے کے بعد وہ برتن چھوٹے ہو جاتا ہے توبارہ یوسنگ کیا جاتا ہے پوری میں بھی ایسی ہوتا ہے وہ گھڑے اور جو پچاکو سکو رہے ہیں وہ سب وہاں پاتروں پر رکھ دیا میٹی کے نیمائی جاکے اس کے اوپر بیٹھ گیا وہ نیمائی جب بیٹھے اس کے اوپر جاکے دیکھتے چھٹی ماہ گئی تھی تو وہاں کیا کر رہے ہو اوپر تو بھاگل ہو گئے کہ آپ بھرامن کے لڑکے ہو اور چھوٹے برتنوں کے اوپر دیکھے بیٹھے ہو تم لوگ تو کیا کیا ہے مجھا کہیں نیمائی کہتے ہیں چھٹی ماہ تو مجھے نہیں پہچانتی ہو تم جانتی ہو میں کون ہوں میں جس ستھان پر اپنا چرن رکھ دیتا ہوں اس ستھان تیر ستھان بن جاتا ہے یہ مجھے چھوٹا نہیں کریں گے میں ان کو پاوی طرح کرتا ہوں اور یہ تو سب وشنو کے پاتر ہیں یہ کبھی چھوٹے ہو نہیں سکتے ہیں چھٹی ماہ تو کہتے ہیں کیا بھکواس کر رہے ہو اترا لیچے چھٹی ماہ تو کہاں واسلے پرین دیکھو نیمائی کے لئے وہ نہیں پہچان پا رہی ہے کہ کھرشن ہے تو یہ بھرامن لوگ بڑے پریشان تھے بھرامن لوگ بہت کمپلین کر لے کے لئے جگرنات پرشن نے کہا کہ آج میں چھڑی لے کے آؤں گا اور لے جاؤں گا اور رنگے ہاتھ اپ کرو گا نیمائی کو آج گنگا جی کے طرح پر تو جگرنات پرشن چھڑی لے کے پہنچے آنو نتائی جاؤں گو آج بڑے جھانت سے سنو آپ گورلی لار تو شجی چھڑی لے کے پہنچے جگرنات مشر آج جاگرے کا دن ہے چھڑی لے کے پہنچے جگرنات مشر کہاں پہ گنگا جی کے طرح پر اور گنگا جی کے طرح پر جب پہنچے جگرنات مشر چھڑی لے کے تو نیمائی کو پتہ چل گیا تھا پہلی اسے ان کے مطروں نے بتا دیا بھاگ لو یہاں سے پتلی گری سے نکل لو پتہ آ رہے ہیں تمہارے چھڑی لے کر نکل جاؤں یہاں سے اچھا اور نیمائی وہاں سے وہاں پہ دپکے نکل گئے وہاں سے پتلی گری سے نکل گئے اور جگرنات مشر کہاں ہیں کہاں نہیں بھائی کدھا بنا کے رکھا اسے بھام لو کو تنگ کرتا ہے شرم نہیں آتی اس کو کاش پا کے رکھا تم لوگ اس کو بھگار رہے ہو میں کہاں ہم تو جان سے ہی نہیں کہاں ہوں ہم تو یہاں ہم تو اسفہر کرنے آئے ہیں لیکن آپ پتہ نہیں کیا ہے نمائی آئے کھو نہیں بتا بھائی کیوں نہیں آئے نہیں سبیت ہم رہے ہیں اس کے لئے پریشان ہوگئے ہیں آپ تو دیکھے ہیں ہمارے پیدا سمال ہے آپ نمائی نہیں آیا سچ بتا رہے ہیں آپ کو ہم کیوں جھوٹ بولیں گے آج اس پر جھوٹ بول سکتے ہیں دیکھنا آپ مشرے سے ہوتے ہیں یہ برہمن لوگ کیا سمجھ میں نہیں آرہا ہے ٹھیک ہے میں گھر جاتا ہوں گھر واپس آئے دیکھنا آپ مشرے تو ساندھے سے دیکھا نمائی کو آتے ہوئے نمائی کو دیکھا اس کے شریر میں انک لگا ہوا ہے پورے شریر میں ان کے گھرانگ روپ میں بیو انک لگا ہے کتے ساندھے لگ رہے ہوں گے نمائی دیکھا اور کے کش میں نفدیب کا رج لگا ہوا ہے پورے کپڑے میں نفدیب کا رج اور انک لگا ہوا ہے وہ وہاں پہنچے جگرانات مشرے بول رہے ہیں کہاں سے آرہے ہوتوں نمائی گیتے ہیں پیتاش اب میں تو میں تو ابھی سکول سے آرہا ہوں ششیبہ ترا تیل دینا میں سران کرنے جا رہا ہوں تیل لگا ہوں گا پھر میں سران کرنے جا ہوں گا جگرانات مشرے شچی ماں کیا تھے ارے اس کے شریر میں تو انک لگا ہے دھول جمی ہیں سران کرنے کا تو کوئی لکشن ندر نہیں آرہا ہے پھر یہ بھرامل لوگ یہ نمائی کے بارے میں ایسا کیوں ہوتے ہیں جگرانات مشرے کیاتے ہیں تمہاری کیوں ہے اسے منٹیلٹی ہے تمہارا من ایسا کیوں ہے تمہاری کیوں ہے منورتی ہے تم بگڑ گئے ہو نمائی کیوں بھراملوں کو سران کرتے ہو اس طرح سے انہوں نے سارا پتایا مجھے تمہارے بارے میں اور سران کرنے جاتے ہو یہ حرکتیں کرتے ہو بھراملوں کے ساتھ لیکن میں تو آج گئے نہیں سران کرنے کے لئے میں تو سیدھ سکول سے آ رہا دیکھ رہے ہیں اگر کیا بھی ہوگا تو ان بالکوں نے کیا ہوگا جو میرے ساتھ کھیل رہے تھے انہوں نے ایسا کیا ہوگا اور اب بھرامل لوگ میرے بارے میں ایسا شکان کر رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں ٹھیک ہے آج میں کر کے دکھاؤں گا یہ سب کیوں بھراملوں نے کہا اس سب میں کر کے دکھاؤں گا لیکن ساتھ تو یہ طرح سے نباہی سوچے لگے شواہی بولنے لگے تو جگرنات مرشن جیوانا سننے لگے یارے کیا ہوگیا سمجھ میں نہیں آرہا ہے تو بھرامل لوگ آکے بول دیکھو جگرنات مرشن کو تمہیں بڑے بھاگشالیوں تمہارے گھر میں ساکشات سری کرشن پرکٹ ہوئے ہیں بھوان سری کرشن پرکٹ ہوئے ہیں تم بڑے بھاگشالیوں تمہیں نمائی جیسا بالک ملا ہے ہم تمہارے پاس آگے شکایت ضرور لگاتے ہیں لیکن یاد رہے نمائی کتنا بھی اپنات کرے ہمارے پردی کتنا بھی اپنات کرے لیکن ہمارے حردے میں نمائی ہمشہ پیسار آئے گا ہم ہمیشہ چاہتے ہیں نمائی ہمارے پاس آئے اور اس کی طرح سے حرکت کریں جس طرح سے گوپیا شکایت کرتی تھی مہتر شہدہ کے پاس آکر لیکن اظہار کرتی تھی کہ کب کرشن آئیں گے اور آ کر ہمارے گھر سے ملکت چوری کریں گے تو یہی بھرامنوں کا بھی حال ساو بھرامنوں یہی چاہتے تھے آپ بھند ہیں جگرنات مرشن آپ کو نمائی جیسا بالک ہوا ہے جگرنات مرشن بہتے ہیں شرچی ماتا سے یہ نمائی لگتا ہے ساکشات کرشن ہی ہے ساکشات نعرہ ہی نہیں ہے ہماری گھر میں ہماری پلسے کے روح پرکٹ ہوئے ہیں اس طرح سے وہ چلتا کرتے اور جب دیکھتے ہیں کہ نمائی سامنے آتے ہیں اور نمائی آ کر کیا کرتے ہیں جگرنات مرشن کی گوزی میں چڑھ جاتے ہیں جگرنات مرشن کی گوزی میں چڑھ جاتے ہیں واسلے پرے عمر پڑھتا ہے کہ وہ بھول جاتا ہے کہ ساکشات کرشن پرم بھگوال ہے تو اس را سے یہ لیلہ ہوئی تھی نگریہ گھاٹ میں نگریہ گھاٹ میں ہی شرچی ماتا وشو پریادی سے ملی تھی اور اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ نمائی کے لیے یہ صحیح ہوں گی وشو پریاد تو اس نگریہ گھاٹ میں وشو پریادی ملے تھی اور اندر دوئی پہ ہم جانتے ہیں وشو پریادی کے سر سے پہلے لکشو پریادی سے بھوا ہوا تھا اور لکشو پریادی کے جانے کے بعد وشو پریادی سے دوبارہ بھوا کیا تھا چتنے محافظوں ہیں گنگا مگر گنگا مگر میں گنگا درس پڑھنی اس کا سکول تھا پہلے نمائی وہیں پڑھ لے جاتے تھے اس کے بعد وہاں گدادر پڑھ لے مکون داتے یہ سب ان کے مطر سے سکول میں ایک ہی سکول میں پڑھتے تھے اور اس کے بعد اس کے بعد نمائی نے اپنے گھر میں ہی سکول کھول لیا تھا لیکن گنگا درس پڑھتے تھے جب اپنا سکول جب کھول لیا تھا پڑھاتے پڑھاتے کیونکہ کیا ہوا تھا جب نمائی جو ہے واپس آگے سے گیا تھے شریپادی شربونی سے مل کے اور کے ہردے میں بھاو بھکتی عمر پڑھے تھی اور نمائی اب پڑھا نہیں کھا رہے تھے جب بھی پڑھاتے وہ کشن کے بارے میں چرتہ کرتے وہ تھے پرتیک اکشار پرتیک تھاتو اس کا سروت یہ سب بھاوان شریف کرشنہ ہی ہے کرشنہ ہی وہ تھاتوں ہیں جن سے سب کو نکلا ہے وہ ہی سب کے عادی کارن ہیں جب بھی کچھ چرتہ کرتے وہ یہی بہت ہے اور یہ بدھارتی سوچتے کیا ہو گیا نمائی کو یہ جب سے واپس آیا ہے تب سے یہی بہت آئے یہ پاگت سا ہو گیا ہے گنگا درس پڑھاتے کے بعد گئے انہیں کہا کہ گردیب نمائی اب چھیک سے نہیں پڑھا رہا ہے ہمارا سیلویس ہی کمپلیٹ نہیں ہو رہا ہے ہم فرس چپٹر میں اٹھکے ہوئے ہیں پسلے چھے مہینے سے وہ ہی چرتہ کر رہا ہے وہ جب بھی بات کرتا ہے کشن بھکسی کی بات کرتا ہے ہر پتاتا ہے پرتیک اکشار پرتیک دھاتو جو ہے وہ کشن سے ہیں کشنی اس کے مول کاران ہے ہمیں تو کب سمن میں نہیں آتا ہے کیا کریں ہم چھنٹہ میں کرو میں اس کو سمجھاؤں نمائی دیکھو جگنات رشت تمہارے پتا وہ بھی تو بھرامن ہے نا کشنے بڑے ویدوان ہیں وہ لیکن وہ بھی تو بھکتا ہے وہ بھی کشن بھکتی کرتے ہیں میں کیا ویدوان نہیں ہوں میں تو تمہارا سکشک ہوں میں کیا بھکتی نہیں کرتا ہوں کیا کیوں تم ایسا کرتے ہو کم سے کب پڑھاتے ہو تو ایسا نہ کرو نمائی کہتا ہے گردی مجھے شما کرے گا آگے سے ایسا نہیں ہوگا تو نمائی پھر پڑھانے جاتے ہیں پھر دھاتو کی چرتہ کرتے ہیں آسوطر کی چرتہ کرتے ہیں آکشنوں کی چرتہ کرتے ہیں اور بہت سے شپڑا رہے ہیں بہت سے شپڑا رہے ہو صدقیت بھاشا کے بارے میں وہ ساتھ سوستے میں دھیار دی ہاں آپ ٹھیک ہو گیا نہیں بھائی رادے رادے نہیں گوڑھری 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 تو پاس میں رت گرب آچارے رت گرب آچارے وہ بھاؤگت کثہ کر رہے ہوتے ہیں اور رتن گربہ اچارے بھاؤگت کے شکو شلوک بول رہے ہوتے ہیں رتن گربہ اچارے جب گھور ہری وہ جب بھاؤگت کے شلوکوں کو اچانک کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے نمائی ان شلوکوں کو سن لیتے ہیں بھاؤگت کے شلوکوں کو سن لیتے ہیں اور بھاؤگت کے شلوکوں کو سن کر نمائی بھاؤویش میں آتے ہیں اور وہی پہ بھاؤویش میں گر پڑتے ہیں اور نمائی پھر کھڑے ہوتے ہیں جب بھائی بھائی اس میں چیتنا میں آتے ہیں تو چیترے مہا پرو کہہ دیتے ہیں آخر میں دیکھو آپ سے یہ سکول بند آپ سے اپنے گھر جاؤ چھٹی ہو گئی ہمیشہ کے لیے میرا راستہ آلگ آپ کا راستہ آلگ وہ کہتے ہیں نمائی نہیں آپ کا راستہ مک کیسے ہو سکتا ہے ہم آپ ہی کے راستے پر چلیں گے ہم بھی سکول جانا بند آن سے ہمارا آپ ہمارے ہمیشہ کے لیے سکشک ہیں کہ وہ سکول میں نہیں جن مانتا تک ہمارے آپ سکشک رہیں گے جو آپ کہیں گے وہی ہم کریں گے ہری ہری نمائی کہتا ہے چلو گنگا جی کے تر پر آج ہم آپ کو کچھ سکھائیں گے یہ جب تم کرتے ہو نہیں نمائی ہمیں سکھاتے کیوں نہیں نمائی جو ہے گنگا جی کے تر پر پہنچتے ہیں اور گنگا جی کے تر پر پہلی بار نمائی کرتے ہیں ہری ہرائے نمہ کرشنہ یادوائے نمہ گو پال گو وندہ رام شیمہ دوسودان تو چیتنے محور پہنی بار سنکیتنے شروع کرتے ہیں گھر میں تو کرتے ہی تھے گھر سے پہنی بار سنکیتنے شروع کیا نمائی نے تو اس راہ سے سنکیتنے شروع ہوا اور یہ سب گنگا جی کے تر پر پھر اس کے بعد آگے آتا ہے گنگا نگر سے آگے نکرتے ہیں وہاں پہ گھر آتا ہے کس کا؟ شیوان ساگر کا گھر اور یہ شیوان ساگر کی شیوان ساگر کی گھر پہ تو بہت ساری لیلہ ہوئی ہیں شیوان ساگر کے گھر پہ اس کو گھول کھول بھانگار ڈنگ کہتے ہیں کھول بھانگار ڈنگ یہاں پہ مردنگ توڑا گیا کس نے توڑا؟ چاند کادی نے توڑا ہری ہری چاند کادی اس کا نام پورا نام تھا مولانا سیراجودین چاند کادی اس کا پورا نام یہ تھا چردہ میں دیا ہے سیراجودین مولانا سیراجودین چاند کادی اس کا پورا نام تھا کچھ برامن گئے چاند کادی یہ ایسا ہے ہندو برامن ہمارے ہندو برامن گئے اور کچھ یامن لوگ بھی گئے تھے پھر جا کے کپلین کیا دیکھئے منتر کا اشارہ ہم بھی کرتے ہیں ہمارے ہندو دھر میں میدک شاصروں میں کئی نام اور منطور کا مرنل ہیں اور آپ اسو جانتے ہیں کہ قرآن میں سب ہیں ہم لوگ لیکن کبھی اچھ سور میں ان منطور کا اوچارن نہیں کرتے اب دیکھئے نمائی کیا کر رہا ہے جو جو سے نام کو اوچارن کرتا ہے کھول لے کر کرتا لے کر سرکوں میں گھومتا ہے شیوان سکر کی گھر میں دن رات کیتن ہوتا ہے رات کو یہ لوگ جاتے ہیں پاگلوں کی طرح ناستے ہیں پتہ نہیں کیا سمن میں نہیں آتا ہے طرح طرح کی باتیں ہوتی تھی اس سے پہلے لوگ یہ سوستے تھے برہامر لوگ بولتے تھے لگتا ان کو بھوک لگی ہے اس لئے جو جو سے چلاتے ہیں یہ لوگ رات کو اور سارے عوید کارے ہو رہے ہیں اور غلط دن میں جو ہے یہ کیا کر رہے ہیں چنڈی کی پوجا کر رہے ہیں اس قرآن سے یہ لوگ آوادے کر رہے ہیں اس طرح سے شیوان سکر کی گھر میں یہ سب ہوتا تھا یہ لوگ یہ سب بولتے تھے تو برہامر نے چاند کازی کو بتایا یاونہ نے چاند کازی کو بتایا کہ ایسا ایسا ہو رہا ہے کیا کیا جائے چاند کازی نے کہا کہ دیکھتے ہیں چاند کازی شیوان شاکور کی گھر کے باہر سے نکل رہے تھے چاند کازی نے کلتر کی بات سنی ان اور گھر کے بیتر گئے وہ یہ آپ ہی کے برہامر آئے تھے آپ ہی کے اور انہوں نے بتایا کہ یہ سب اس کی انویتی نہیں ہے آپ جو جو سے نامو کر چانے کیوں کرتے ہو آپ نظیب آسیوں کو سنگ کر رہے ہو بند کروئے تھے ہم چاند کازی کے گانے پر رکے ہیں نہیں لگی اور چاند کازی کو بڑا گستا آیا مردن کو اٹھایا اور مردن کو اٹھا کے توڑ دیا اور بھرسوں کو پیٹنا شدی کر دیا چیتن محابرو اس میں نہیں تھے چلے گئے چیتن محابرو آئے کیا ہوا آپ سو کیوں رو رہے ہو یہ مردن کیسے توڑا کہ محابرو کور سندر کور حری آج اچھا نہیں ہوا کازی آیا تھا یہاں پہ اسے مردن کو توڑ دیا کام سو کو پیٹا سنگیرتن بند کر دیا اس نے کہا کہ آج کے بعد کوئی نظیب میں سنگیرتن نہیں کرے گا محابرو کہتے ہیں اس نے ایسا کہا کیا آج کازی چلو آج ہم اس کے پاس جائیں گے سنگیرتن کر کے ہی جائیں گے اس کے ارگر ارگر پہ دیکھتے ہیں اس کی ہمت کیا ہے اس کی ہمت کہ آگے سنگیرتن کا لوگ دے آج اس کو میں سبق سکھاؤں گا اور سب گھاٹ پہ ایک افتر سوئے اور گھاٹ پہ ایک افتر ہے نگریہ گھاٹ یہ نگریہ گھاٹ رہے جہاں سے وہ لوگ گئے تھے سنگیرتن نے کچھ سے کیا تھا پھر وہاں سے کچھ سے بات کیا تھے انہوں نے جان کاظی کے گھر پہ جانے کے لئے پتاتے پراؤپاتے لگبنگ ایک لاکھ سے اوپر بھکت تھے شیطن مہا فروں کے ساتھ الگ الگ دل بنا دیا تھے ترچاری کا دل سب کا الگ الگ دد بنا دیئے مہا پروں نے ایسا سنگیرسن آج تک دیوی دیو تاؤنے تک نہیں دیکھا تھا یہ نہیں کہ دد بارہ بھگ دا رہے ہیں آپ دو تین بھگ دا رہے ہیں مدنگل اور کیا نام گردھاری لال ایک کرتال اور مردنگ لے کے ہو بھی روتے ہوئے پریشان ہوگے کہ کانا پھت گئے ہیں ان لو نہیں پروپاد کہتے ہیں یہ شکتی تو کیول مہا پروں کے پاس لیکن آپ دیکھیں گے ایک دن آپ دیکھیں گے ایک دن چہتے ہیں مہابروں کی کرپاہ تنی ہے پروپادی کے اوپر آپ دیکھیں گے پروپاد کے سماعے میں بھی یا صحیح ہوگا پروپاد کے ساندولہ میں بھی ہوگا کہ ماہ اعپوردہا میں لاکھوں لاکھوں بھگ تیک سارت سنگیرسن کریں گے یہ درشاب آپ دیکھیں گے اور اپنے جیون مالگ میں دیکھیں گے اپنے جیون کال میں آپ دیکھیں گے آپ دس ہزار بھگ سنگیرسن کر رہے ہیں نمضی مندل پرکلام ہے تو ایک ناگ نہیں ہو سکتا کیا سنبھا ہے یہ پراہب پاپ کی گرپاس پراہب پاپ کیا ہے پراہب پاپ کیا ہے فرسٹ سویر ڈسوڑیرنڈ مونن وای فرسٹ سٹارٹر بائی شرید چیتنے محافروں نوٹ بائی مہات میں تو چیتنے محافروں نے نکل لیے لاکھوں بھنسوں کے ساتھ اور دیوی دیتا بھی سن لوگ سے اتر گئے سنکھیتوں میں بھار لینے کے لیے اُس چسمان سے ہری نام کا اچارل ہو رہا تھا ہرے کشنا ہرے کشنا 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 ہرے 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 رام ہرے رام 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 ہرے ہرے جلتی مشانوں کو لے کر جلتے جان رہے تھے سنگھ کی طرح دھارتے نکل رہے تھے چیتنے مہاپرو لاکھوں بھگتوں کے ساتھ چل رہے تھے تیڑی سے چاند کادی نکل بھار کار چھپ گئے اندر چاند کادی اندر بوٹ ڈماؤوا سا اندر چاند کادی بھیتر والے کمرے میں سا بھائی بھی تو رہا تھا اور بھار کملے مملے بگیچے سب تحسس کر دیئے تھے آپ نے کہا آپ سب شانت ہو جائیے ہم لوگ اس طرح سے آئے ضرور ہے لیکن ہم لوگ بڑے آران سے بات کریں آران سے بات ہوگی چرتا ہوگی سب ٹھو ٹھیک ہو جائے گا کہاں جا رہے ہیں گوھر پونیوہ کا دیوہ ساں پربو جانا تو ایک دیر ہے ہی سمسار سے لیکن ابھی تو مجھ جاؤ تو ابھی تو ابھی آم آدھی لیلا میں ہو وہ بھی انتر دیم میں ہوگا مجھے تک پہنچے نہیں اور نکل لیے نبی مجھوڑ کے جاؤں بھی نبی مجھوڑ جاؤ گے تو نبی مجھوڑ بھی آپ نے تو چاند کادی کی گھر پہ گئے چاند کادی جرتا جرتا بھار آیا نبائی تم تو میرے بھانجے کی طرح ہوں میرا ہماری چکر وٹی سے سممن ہے میرا ایک ہی گھاؤں کے ہوں میں توارا ماما ہوں یہ مہا پرو نے کہا کیا ہم تو آپ کے اتھی تھی ہے اگر آپ گھر کے بیتر شبہ ہیں چاند کادی نے کہا اتھی تھی تو ٹھیک ہے لیکن آپ اس طرح سے آ رہے ہیں تو کیسے سواغت کیا جائے تھی تھی کہا تو چاند کادی کے ساتھ بہت ہی مہت پر سنباد ہے جس کا ڈی ٹی اتھا کچھ چیز نے چلتا مطلب ملے گا وہ یہاں چلتا نہیں کر رہے ہیں اس کے بعد پھر مہا پرو انہوں نے کارچان کادی نے کہا جیتنے مہا پرو سے واسطہ میں آپ کہہ رہے گے سنکیتن کو نہ رکھ جائے میں آر سے سنکیتن کو کبھی نہیں رکھوں گا کل رات مجھے ایک سپنا آیا اور میں نے کیا دیکھا میں نے ایک عدود دلشے دیکھا آدھا نرب آدھا سنگھ کے روک پہ ایک وقتی آیا اور چھاتی پر چڑ گیا اور پھر ناکھن میرے چھاتی پر رکھ دیئے یہ دیکھیں نشان یہ دیکھیں نشان اور دھار سے وہ بولا آج کے بعد تم نے سنکیتن کو رکھا تو پھا کے دھا دوں گا میں نے دیس طرح سے ہرنے کا شکو پھا کے دھا گا تھا میں نے وہ دیکھئے اسے نرسنگ بھوان کی فسطی کرتے ہیں سنکیتن آدھوں کی رکشہ کر رہے ہیں نرسنگ بھوان مائے پور دھام سے شروعات ہو رہی ہے اس رکشہ پورے پھر سیمت اچھا پہلی پھیلی ہوئی ہے کوئی سنکیتن آدھوں کو چھونے ہی سکتا ہے نرسنگ بھوان سارے بھوان کو دھور کریں گے تو نرسنگ بھوان جان کادی کے سمکشنہ کو دھورے ہیں آج کے بعد ہماری ونش میں سنکیتن کو کوئی رکے گا نہیں اور یہ چن ہے انہوں نے کہا کیسے پتا چلے گا آپ تو چلے جائیں گے آپ کے ونش میں آئیں گے اور آنے والی پیڑی کیسے ان کو کیسے پہچانے کے لوگ کی آگے آگیا دیئے ہیں یہ وہ چن ہے اس چنے کو جو دیکھے گا سنکیتن کرتے ہوئے ان کو کوئی نہیں چھوئے گا کوئی نہیں چھوئے گا اور پتاتے ہیں جب انڈیا پاکستان کا جب چل رہا تھا اس سمید میں نفدی پہ کچھ نہیں ہوا نفدی میں پھر بھی سنکیتن چلتا رہا ہری ہری گور ہری گور ہری جان کادی کی تو اس طرح سے شیوار ساکر کے گھر میں یہ لیلہ وہی سی یہاں سے لیلہ شروع وہی سی کھول بھانگار ڈنگ اسطحان کا نام ہے شیوار ساکر کے گھر میں بہت ساری لیلہ ہیں آپ کیا بتائیں آپ کو عدیت آچارے ہمیشہ چاہتے تھے مہاپرو کی چرن دھولی ان کے مستق پہ لے ان کے مستق پہ لگ جائے عدیت آچارے بار بار یہ سوچ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ کرشنہ اگر بھگوان ہیں نمائی اگر بھگوان ہیں نمائی اگر بھگوان ہیں تو ان کی چرن دھولی میرے مستق پہ لگنے چاہیے اور وہ شانتی پور سے جائے تھے کئی بار اگر وہ اس لیے آئے ہیں کہ میں نے ان کو پکارا ہے اگر وہ بھگوان ہے تو مجھے بلائیں گے مجھے درشن دیں گے وہ تو ایک بات چیتنہ مہاپرو بولے رمائی پڑھنے سے رمائی اے دائیے شانتی پور اور جا کے آپ عدیت آچارے کو لے کے آئے ہیں ان کو بتائیے کہ میں گولوک سے آ چکا ہوں جو اب پراثنے نے کی تھی جس کا انہیں اہوان کیا تھا وہ پرکٹ ہو چکا ہے گولوک دھا مردناون سے یہاں پر مہدیو دی پہ تو رمائی پڑھنے پہنچے کہاں پہ شانتی پور اور انہیں کہا اچارے اچارے مہاپرو نے مجھے بھیجائے آپ کو بھلایا ہے آپ کو سیدہ پھرکرانی کو بھلایا ہے آپ چلیے وپس چلیے آئیے آشان نوڈیب آئیے شوہ صاکر کی پھر میں بولایا ہے عدی چاہتے ہیں میں کہ مورک ہوں تم کے سوچے میں مورک ہو ایک بالک کو میں ماننوں گا بھگوان ہے کون سیدھا میں لکھا ہے کہ بھگوان نوڈی پے پرکٹ ہوتے ہیں عدی چاہتے ہیں ایفی پرکشے لے رہے تھے درمائی پڑھندید کہتے ہیں انہوں نے ہی مجھے بھیجا ہے یہ کہہ کے کہ پریم بھکتی کا بترن کرنے کے لیے وہ گلوک تھامرندہوں سے فرکٹ ہوئے ہیں تو ادھے تاچاری بھاو ایشو نر سے کرنے لگے ادھے تاچاری جو ہے نفذیب آگئے شاندی پول سے اور کہتا ہے کہ میں آنگا نہیں بھی شریف آسٹھاکر کے گھر میں جارہاں نندن آچاری کے گھر نندن آچاری کے گھر میں رہتا ہوں پھر دیکھتا ہوں کہ مجھے بلاتے ہیں کی نہیں اگر وہ بھگوان ہیں اگر وہ ایشو نرے دکھانے چاہتے ہیں تو مجھے بلائیں میں ایسے نہیں مانتا تو رمائی پڑھنے سے کہا کہ مہاپرو وہ تو نہیں آئے چھپ ہو گئے مہاپرو اسے مہاپرو کے مجھے لیلیا پرکٹ کر رہے تھے بھگوان تاویش مہاپرو نے کہا جاؤ رمائی ادھے تاچاری نندن آچاری کے گھر میں چھپے ہوئے ہیں وہاں سے ان کو لکھے آؤ انہوں میں مجھے بلائیا ہے اور وہ ابھی تک آئے نہیں ادھے تاچاری کو جاگے پڑھیں مہاپرو آپ کو بھلا رہے ہیں وہ نے کہا ہے کہ آپ یہاں پر چھپے ہوئے ہیں اور آپ کے لیے وہ آئے ہیں آپ کو وہ بھلا رہے ہیں ادھے تاچاری حیرام ہوگی مجھے نمائے ساکشا تکریشنے ہیں اور میں نے جن کو بھلایا تو میں نے جن کے لیے پرانسہ کی تھی وہ پرگٹ ہو چکے ہیں ادھے تاچاری پہنچے سیتھا تھا گرانی کے ساتھ مہاپرو نے عدیت آشارے کے سر پہ اپنے چلن رکھ دیئے ہری 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 گور ہری عدیت آشارے مہاپرو نے بردان دیا کہ آپ کے مادھیم سے پریم بھکتی کا وطرہ ہوگا عدیت آشار نے کہا کہ مہاپرو آپ مجھے بردان دینا چاہتے ہیں تو یہ بردان دیجئے کہ آپ کوئی بھیدھاؤں نہیں کریں گے عدھم سے عدھم بھکتی کو آپ کرشن پریم دیں گے گور ہری گور ہری مہاپرو نے کہا ایسا ہی ہوگا تتاستو جو بھی آپ کی شرن لے گا عدیت آشارے سے بولا عدیت آشارے جو بھی آپ کی شرن لے گا بھلے اسے کتنے بھی اپراعت کیے ہو میرے پردان اس سارے اپراعت شما کر دوں گا اس کو بھی میں کرشن پریم دوں گا جو ایک شرن بھی آپ کی شرن لے گا عدیت آشارے عدیت آشارے ہے لیکن ان کو ایک بہت دکھ سا کہ مہاپرو تھوک میں کھل کے جو چرن دھولی نہیں دے رہے اپنی اور وہ شاندی پور چلے گے پھر سے اور جا کے یوگ واسشت کا پرچار کرنے لگے پہتانجلی یوگ واسشت کا وہ نے لے کہ گیاں سرشت ہے بکتی سے تو یہ عدیت آشارے کو پتہ جلا نیتیان پھر نے بتایا کہ ایسا ایسا ہو رہا ہے دیکھیں شاندی پور میں آشارے ایسا کر رہے ہیں ہم نے کہا اچھا چلیے نیتیانان ایسا کیسے ہو سکتا ہے مجھے بلائے گولوں دھان سے اور یہ گیان کا پرچار کر رہے ہیں what is this nonsense تو مہاپرو تھوک کے ساتھ پہنچے شاندی پور دیکھیں آشارے پتائیے جان سرشت ہے یا بکتی سرشت ہے عدیت آشارے کہتے ہیں اس سے کیا بات ہے یہ کونسی بڑی بات ہے مہاپرو تھا آپ تو سب جانتے ہی ہیں گیان سرشت ہے بکتی سے کیا تم کہتے ہو گیان سرشت ہے تمہارے لئے بھائی گولوں دھان سے اترا Ок اور تم کہتے ہو گیان سرشت ہے بکتی سے گھوسا بارا جور جور سے گھوسا مارا اتنا گھوسا مار دی اتنی لاتے مار دی لات مار مار کے جو گھرا بھی عدیت آشارے کو سیتہ سرگرانی کہتے ہیں بوڑے دیکھتے ہیں بوڑے دیکھتے ہیں آپ بوڑے دیکھتے ہیں ایسا کیا کیے ہیں انہوں نے اچارے ان سے کچھر کے ناسنے لگے نرت کرنے لگے کرتا ہے کرنے لگے رونے لگے آنکھوں سے عشروہ پہنے لگے رومان سے ہونے لگا کمپن ہونے لگا سارے بھاو کے لکشن پرکٹ ہو گئے عدیت آچارے انہوں نے کہا مہا پروہ آج آپ نے کرپا کر دی آپ میرے پروہ ہیں آپ میرے سوامی ہیں آپ کی چلن دھولی تھوک پر لگ گئی میرے شریر میں ہری ہری گور ہری گور ہری عدیت آچارے تو اس کے بعد فیرہ عدیت آچارے کے ساتھ بہت ساری طرح سے لیلہ ہوتی لیتی تھی تو ایک بار کیا ہوا کہ مہا پروہ سنکیتن کر رہا ہے سنکیتن کرتے 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 کیا ہوا مرشید ہو گئے اب مرشید اب ہو گئے تو کیا ہوا عدیت آچارے نے مہا پروہ کی چلن دھولی لے کے اپنے مستق پہ لگا لی تو مہا پروہ سنکیتن پھر سے کہے تو کرنے لگے لگے کہ آنم نہیں آرہا اس مجھ embarrassing کو انہوں نے کہا کیا کرن ہے آج ہمیں سنکیتن میں آغد کیوں نہیں آرہا ہے عدیت آچارے نے کہا شما کریئے مہا پروہ اپ کی چلن دھولی میں نے لے لی تھی اب انہوں نے عدیت آچارے سے کہا مہا پروہ لے کہا عدیت آآچارے سے عدیت آچارے آپ کے پاس تو پریم کا بھنڈار ہے آپ کیوں اس تشکRMت티 سے یہ لے رہے ہیں اس تشکر سے کیوں آپ یہ لینا چاہتے ہیں چرندھولی آپ تو پریم کے بھنڈار ہیں پہنک کھجانہ آپ کے پاس ادویت آچاری کہتے ہیں جب چور کو نہیں ملتا ہے کچھ وستو نہیں ملتی ہے تو وہ چورا لیتا ہے تو مہا فرو کہتے ہیں آچاری اگر آپ چور ہو تو میں ڈاکو ہوں اور مہا فرو کیا کہتے ہیں ادویت آچاری کی چرندھولی اپنے لیکن بستو پر لگا لیتے ہیں گورہری گورہری شیواش تھاگر کے گھر پہ مہا پرکاش لیلا کی شاہد پرہری لیلا ایک کدھ گھنٹے کی لیلا مہا پرکاش لیلا اپنا سارے اشوارے پرکڑ کر دیا سب کو اپنا اشوارے سب کو کرشپریم دے دیا سب کو کرشپریم دے دیا تھوک میں دے دیا ہوتھل میں دے دیا شرچی ماتا کو کرشپریم نہیں دعا میں شرچی ماتا سے اپنا ہاتھ ہو گیا تھے اتتچازے کے چنوں میں بشہ دوب نے جب سنیاس لیلیا تھا شرچی ماتا کے من میں ایک خیال آیا تھا انہوں نے سوچا یہ ادوائیت نہیں ہے یہ ادوائیت ہیں انہوں نے ڈبل رول پلے کیا ہے بشہ دوب رو جاتا تھا چوٹس وطی میں ان کے گھر پہ ان کے گھر میں سوا بلائی جاتے تھے شکاہ پر بھرمچاری ہوتے تھے شندر شکر آچارے ہوتے تھے یہ سب مل کر کثا کرتے تھے عدیت آچارے وہ کثا کرتے تھے بشہ دوب جاتا تھا وہ کثا کر شون کرنے کے لیے اور اسی کارن سے ان کے سنگ میں آ کر رہ کر وہ شروع سے سنیاز لیا میں نہیں چاہتی کہ نمائی بھی اس طرح سے سنیاز ہے کہ چلا جائے گا